مجھے بھاشا کی پرادین تاکہ وشہ پر بات کرنی ہے اپنے بھارت دیش کا آزادی کے 63 سال کے بعد یہ سب سے بڑا ضربہ کے ہے کہ بھاشا کے اس طرح پر ابھی تک ہم سوطنتر نہیں ہو پائے سوادین نہیں ہو پائے بھاشا کے اس طرح پر ابھی بھی ہمارے دیش میں بہت گہری گلامی ہے اور ضربہ کے ہمارے دیش کا یہ ہے کہ آزادی کے پہلے یہ بھاشا کی گلامی جتنی تھی آزادی کے 63 سال کے بعد یہ بھاشا کی گلامی اور ادھک بڑھ گئی ہے اور ادھک گہری ہو گئی ہے بھارت دیش انگریجوں کی گلامی سے تو آزاد ہو گیا ہے لیکن انگریزیت کی گلامی بھاشا کی گلامی ابھی بھی اس دیش میں برقرار ہے مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے دیش الگ الگ سمیہ پر گلام ہوئے ہیں دنیا میں کل دو سو دیش ہیں ان میں سے 71 دیشوں کا اتحاس ایسا ہے جو الگ الگ سمیہ پر گلام ہوئے ہیں اور گلامی کے لمبے دور کو انہوں نے جھیلا ہے بھوگا ہے ہمارے بہت سارے پڑوسی دیش ہیں افریقہ کافی لمبے سمیہ تک گلام رہا ہے ملیشیا گلام رہا ہے مشر گلام رہا ہے انڈونیشیا گلام رہا ہے ورما گلام رہا ہے شری لنکا گلام رہا ہے اور اگر تھوڑا دور میں چلیں تو برازیل، میکسکو، چلی، کوسٹاریکا، کولمبیا، کیوبا جیسے دیش الگ الگ سمیہ پر گلام ہوئے ہیں جاپان گلام ہوا ہے چین گلام ہوا ہے دنیا میں ایسے کل ملا کر 71 دیش ہیں جو الگ الگ سمیہ پر کسی نہ کسی کے گلام ہوئے ہیں کوئی انگریجوں کا گلام ہوا کوئی فرانسیسیوں کا گلام ہوا کوئی ڈچ لوگوں کا گلام ہوا جن کو ہولینڈ نواسی کہا جاتا ہے کوئی سپینش لوگوں کا گلام ہوا کوئی پرتگالیوں کا گلام ہوا الگ الگ سمیہ پر بہت سارے دیش گلام ہوئے ہیں لیکن گلامی کے بعد ان سبھی دیشوں نے سب سے پہلے اپنی ماتربہشہ کو استحفت کرایا ہے اور سب سے پہلے اپنی ماتربہشہ کو اپنایا ہے اور اس کے بعد وہ دیش آزادی کی راہ پر اتنے آگے بڑھے اور اتنے تیجی سے بھارت سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں کئی سارے دیش جو آزادی میں بھارت سے پیچھے رہے معنی جن کی آزادی بھارت کے بعد آئی ہے جیسے میں آپ کو نام لے کے ادھارن دوں ہمارا پڑوسی دیش ہے چین جس کی آزادی ہم سے دو سال بعد آئی ہے ہم تو انیس سو سہتالیس میں آزاد ہو گئے لیکن چین تو انیس سو انانچاس میں جا کر ایک بڑی کرانتی کے بعد آزاد ہوا لیکن چین ہم سے کئی گناہ آگے نکل چکا ہے آرتھک روپ سے سامجھک روپ سے اور ویشوک طاقت کے روپ میں ساری دنیا میں چین کا ڈنکا بھی بج رہا ہے امریکہ کے راشترپتی براک اوبامہ کو چین میں جا کر چین کی سرکار کو سلامی دینی پڑ گئی ہے چین کی سرکار کو نمستے کرنی پڑ گئی ہے کبھی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہوا کہ امریکہ کا راشترپتی چین میں جا کر چین کو سلامی دے لیکن ابھی براک اوبامہ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ابھی طاقت کے روپ میں جو سب سے مہتپون دیش ابر رہا ہے وہ چین یہ چین انیس سو اننچات تک بھکمری کا شکار تھا دنیا میں سب سے پیچھے گنے جانے والے دیشوں میں گنا جاتا تھا آج اس کی ارتویوستہ بہت تیج ہے سماج بیوستہ بہت بہتر ہے راجی پرساشن ان کے آن کافی کچھ برشتا چار سے مکت ہے تھوڑا بہت برشتا چار وہاں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں جیسے بھارت میں ہوتا ہے ساری دنیا کے لوگ چین کا لوہا مان رہے ہیں چین کو نیتا مان رہے ہیں چین کو وشغرو کی پدمی دی جا رہی ہے یہ سب چین کا ہو رہا ہے آخر اس کے پیچھے کارن کیا ہے تو چین کے ودوانوں سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے مشکل سے پچھلے ساٹھ باسٹھ سال میں اتنی ترقی کیسے کر لی ہے تو وہ سب کے سب ایک ہی بات کہتے ہیں ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ہماری ماتر بھاشا کو راشتر بھاشا بنایا ہے ہم نے ہماری ماتر بھاشا کو اپنے جیون میں لائیا ہے ہم نے ہماری ماتر بھاشا کو وگیان اور تقنیقی کی بھاشا بنایا ہے ہم نے ہماری ماتر بھاشا کو پاٹ شالہ اور دشو ودیالے کی بھاشا بنایا ہے ہم نے ہماری ماتر بھاشا کو شود اور پرکریہ کی بھاشا بنایا ہے اس لیے ہم دنیا میں اتنی تیجی سے آگے بڑھ پائے ہیں چین کے ودوانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر چین آج بھی انگریجی بھاشا میں ڈوبا رہتا کیونکہ آپ جانتے ہیں چین لمبے سمیں تک انگریجوں کا گلام رہا اور انگریجی بھاشا میں ڈوب گیا چین کے ودوان کہتے ہیں کہ اگر چین ابھی بھی انگریجیت میں ڈوبا رہتا انگریجی بھاشا میں ڈوبا رہتا تو چین کبھی بھی 1947 اور 1949 کی استطیق سے آگے نہیں بڑھ پاتا اور اتنا شکتشالی اور طاقتور دیش نہیں ہو پاتا ہمارا پڑوسی دوسرا دیش جاپان ہے لمبے سمیں تک جاپان گلام رہا امریکہ کا لمبے سمیں تک جاپان گلام رہا ہے ڈچ لوگوں کا ہولینڈ واسیوں کا لمبے سمیں تک جاپان پر پرتگالیوں نے بھی راج کیا ہے لیکن جاپان جب آزاد ہوا اس ودیشی گلامی سے تو جاپان میں بھی سب سے پہلا کام جو ہوا انہوں نے اپنی ماتر بھاشا کو راشتر بھاشا بنایا اور اپنے جیون کے ہر چھیتر میں ماتر بھاشا کو سممان دیا ماتر بھاشا کو پرشرے دیا ماتر بھاشا کا اوپیوک کیا اس میں سے جاپان آج دنیا کے سب سے طاقتور عارتھک دیشوں میں گنا جانے لگا ہے عارتھک طاقت جاپان کی اتنی بڑی ہے کہ امریکہ کی جو وطیئے سنستھائیں ہیں امریکہ کی جو فیننشل انسٹیوشنز ہیں وہ جیدہ تر اس سمیں جاپان کے قبجے میں ہیں اور امریکہ کی ایک بڑی سنستھا مانی جاتی ہے جو فلم بنانے والی ہے جس کو ہالی وڈ کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے ہالی وڈ میں فلمیں بنانے کے لیے سب سے زیادہ پیسہ اگر لگ رہا ہے تو وہ جاپان کا پیسہ لگ رہا ہے پورا جاپان کا نیانترن وہاں پر ہے امریکہ کے ہوتل ادیوگ میں امریکہ کے موٹر ادیوگ میں امریکہ کے بیمہ ادیوگ میں امریکہ کے وطیئے ادیوگوں میں سب سے زیادہ طاقت اگر لگی ہے تو جاپان کی امریکہ کے بازار میں سب سے زیادہ چیزیں ہیں تو وہ چین کی امریکہ کے وطیئے طاقت میں سب سے بڑی طاقت ہے تو جاپان کی یہ دونوں دیش لگ بگ امریکہ کے برابر کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو یاد ہے کہ اسی جاپان کو امریکہ نے تباہ کر دیا تھا برباد کر دیا تھا دو دو ایٹم بم گرائے گئے تھے 1945 میں ایک ہیروشیما پر اور ایک ناغہ ساکھی پر لاکھوں جاپان واسی اس میں مارے گئے تھے اور دیش کی کمر ٹوٹ گئی تھی رینڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی لیکن ایٹم بم گرنے کے ماتر 65-66 ورشوں میں جاپان ایسی طاقت سے کھڑا ہوا ہے کہ ان کی رینڈ کی ہڈی اب اتنی مجبوط ہے کہ دوسرے بہت سارے دیش ان کا سہارہ لے کر دنیا میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جاپان کے ودوانوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی جلدی اتنی تیج سرکی کی ہے اس کا کارن کیا ہے وہ بھی وہی اتر دیتے ہیں کہ ہم نے جاپان کی بھاشا کو اپنی راشتر بھاشا بنایا ماتر بھاشا کو راشتر بھاشا کا سمبان دیا جیون کے ہر چھیتر میں جاپانی کو اپنایا وہ پراتھمک اسطر کا کوئی ودیالے ہو اور وشو ودیالے اسطر کی کوئی سکھشا ہو ہر جگہ جاپانی بھاشا وہاں چلوائی انجنرین کالیج میڈیکل کالیج ان کے سارے کے سارے وشو ودیالے کے سنسان جو شود کرتے ہیں وہ سب جاپانی میں کام کرنے لگے ہیں یہی کارن ہے جاپان کے ترقی کرنے کا وکاس کرنے کا جاپان کے جو بڑے ارتشاستری ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ کسی بھی دیش کی ترقی اور وکاس میں سب سے بڑا جو اندان ہوتا ہے سب سے بڑا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس دیش کی سنکلپ شکتی کا ہوتا ہے ہم لوگ کئی بار اس گلت فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی دیش کی ترقی میں کسی دیش کے وکاس میں پونجی کا بہت یوگدان ہے پیسے کا پھر ہم یہاں پھز جاتے ہیں آ کر کہ کسی دیش کی ترقی میں تقنیکی کا بہت بڑا یوگدان ہے پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ کسی دیش کی وکاس کا اور اس کی ترقی کا ودیشی کمپنیوں کے دوارہ مدد کرنا بہت بڑا یوگدان ہے لیکن جاپان کے ارتشاستری سماشاستری سب اس ترق کو نکارتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دیش کی ترقی اور اس کے وکاس میں سب سے بڑا یوگدان ہوتا ہے سنکلپ شکتی کا اور وہ مانتے ہیں کہ سنکلپ شکتی ماتر بھاشا سے ہی آ سکتی ہے ودیشی بھاشاؤں میں سنکلپ نہیں لیے جاتے اور ودیشی بھاشاؤں کے سنکلپ کبھی پورے نہیں ہو پاتے یہ جاپان کی کہانی ہے ہم تھوڑا دور چلیں کوئی اور دیش کی کہانی دیکھیں کیوبا کی کہانی دیکھیں برازیل کی دیکھیں برازیل ایک بہت بڑا دیش ہے لیٹن امریکہ میں دکشنی امریکہ میں جو بہت لیکن آپ کو سنکر حیرانی ہوگی برازیل امریکہ کے بالکل نزدیک ہے امریکہ کی سیما سے برازیل کی سیما لگتی ہے لیکن برازیل دیش میں امریکہ کی بھاشا انگریجی نہیں چلتی ہے ان کی اپنی بھاشا چلتی ہے لمبے سمیں تک برازیل بھی گلام رہا ہے ودیشیوں کا لیکن آزادی کے بعد انہوں نے بھی اپنی ماتر بھاشا کو راشت بھاشا بنایا اس کا سممان بڑھایا جیون میں ماتر بھاشا کا ہر قدم پر اپیوگ بڑھایا اس میں سے برازیل بہت طاقتور ہو کر نکلا دنیا کے اکتر دیشوں کی کہانی اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی ہی کہانی دکھائی دیتی ہے یہ تو میں نے کچھ نام لیے جاپان چین برازیل جیسے دیشوں کے جو بہت بڑے دیش ہیں دنیا میں جن کی ارتویوستہ بہت بڑی ہے جن کی آبادی بہت بڑی ہے جن کے سنسادھن بہت ہیں جن کی بھوگولک سیمائیں بہت بڑی ہیں میں کچھ ادھارن دینا چاہتا ہوں دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیشوں کے جن کی بھوگولک سیمائیں بھارت کے ایک جلے سے بھی چھوٹی ہیں جن کی آبادی بھارت کے ایک جلے سے بھی کم ہے بھارت کے سب سے چھوٹے جلے سے بھی چھوٹے دیش دنیا میں بہت ہیں اور ایک دو نہیں ہے چوبیس ہیں ایک چھوٹا سا دیش ہے اس کا نام ہے فنلینڈ ایک چھوٹا دیش ہے اس کا نام ہے نوروے ایسے دنیا میں چوبیس چھوٹے سے دیش ہیں جو بھارت کے ایک ایک جلے سے کم ہیں جن کی آبادی دس لاکھ پندرے لاکھ بیس لاکھ بائیس لاکھ کے آس پاس کی ہے بہت ادھک ہو تو تیس لاکھ کی آبادی ہے ہمارے دیش میں تو کئی جلے تیس لاکھ سے کئی کئی گنے بڑے ہیں دلی کی بات کریں دلی تو اب راج ہو گیا ہے لیکن دلی جیسے کئی بڑے راجیوں کے برابر کے جلے ہیں ہمارے دیش میں جن کی آبادی کروڑوں میں ہیں لیکن کئی دیش ہیں جن کی آبادی پندرے بیس بائیس پچاس بانے تیس لاکھ کے آس پاس ہے ان دیشوں کی کہانی بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی کہانی بھی یہی ہے جیسے فنلینڈ بہت چھوٹا سا دیش ہے دنیا کے دو سو دیشوں میں سب سے چھوٹے دیشوں میں اس کی گنتی ہوتی ہے مشکل سے آبادی ان کی تیس لاکھ کے آس پاس ہے اس نے چھوٹے دیش نے ایک سنکلپ لے رکھا ہے اور یہ سنکلپ ان کا سو سال پرانا ہے سو سال پہلے فنلینڈ گلام ہو گیا تھا اور گلامی کے بعد انہوں نے آزادی پائی آزادی کے بعد ان کا پہلا سنکلپ ہے جس کو سو سال سے انہوں نے تس سے مس نہیں ہونے دیا اور وہ سنکلپ یہ ہے کہ ہم کبھی ویدیشی بہاشا میں اپنے دیش میں کوئی کام نہیں کریں گے فنلینڈ کی سرکار چلے گی تو فنش بہاشا میں کام کرے گی فنلینڈ کے وشو فدیالے چلیں گے تو فنش بہاشا میں کام کریں گے فنلینڈ کے بچوں کو پراتھمی کی طرح سے لے کر اچھی تم سکشہ دی جائے گی تو ان کی فنش بہاشا میں ہوگی ان کے ہاں وگیان اور تقنیقی کا کام کیا جائے گا تو فنش بہاشا میں ہوگا ان کے ہاں انجنیرنگ کالیج چلائے جائیں گے تو فنش میں ہوں گے ان کے ہاں میڈیکل کالیج ہوں گے تو فنش میں ہوں گے چھوٹا سا دیش فنلینڈ اپنی ماتر بہاشا کو سینے سے ایسے چپکائے ہوئے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو چھاتی سے چپکا کر رکھتی ہے آس پاس کے دیش اتنا دباؤ ڈالتے رہتے ہیں فنلینڈ کے اوپر اگر آپ یوروپ کا نقشہ دیکھیں گے تو فنلینڈ انگلینڈ سے بہت زیادہ دور نہیں ہے فنلینڈ فرانس سے بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے اسپین سے بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے پرتگال سے بھی زیادہ دور نہیں ہے جرمنی سے بھی زیادہ دور نہیں ہے یہ بہت سارے بڑے دیش ہیں فنلینڈ کے آس پاس میں یہ دباؤ ڈالتے رہتے ہیں فنلینڈ پر کہ بھاشا بدل دو انگریجی کر لو بھاشا کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں بدل دو لیکن فنلینڈ کے نواسی کہتے ہیں کہ ہماری آزادی تب تک سرکشت ہے جب تک ہماری ماتر بھاشا سرکشت ہے جس دن ہم نے ماتر بھاشا کو چھوڑ دیا اس دن ہماری آزادی چلی جائے گی آپ جرہ کلپنا کریے تھوڑی دیر کے لیے کہ تیس لاکھ کے آبادی کا چھوٹا سا دیش جو چوبیس پچیس بڑے دیشوں سے چاروں طرف گرا ہوا ہے جس کے پاس اپنی سینا نہیں ہے جس کے پاس اپنی پولیس ویوستہ نہیں ہے وہ دیش ٹکا ہوا ہے اپنی آزادی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں سو سال سے ان کی آزادی برقرار ہے کوئی دوسرے دیش کی ہمت نہیں ہے ان کے دیش میں ہستک شیف کرنے کی تو وہ کہتے ہیں اس کا ایک ہی کارن ہے ان کی ماتر بھاشا جو اس سمیں ان کی راشتر بھاشا ہے فنلین کے بغل میں اور ایک چھوٹا سا دیش ہے ڈینمارک بلکل چھوٹا سا دیش ہے ڈینمارک کی آبادی تو مشکل سے بائیس لاکھ کے آس پاس ہے بھارت میں تو پتہ نہیں بائیس لاکھ کی آبادی کے کتنے ادھگ جلے ہوں گے وہ ڈینمارک کی ماتر بھاشا جو ہے وہ ڈینش ہے اور ان کے ہاں سب کام ڈینش میں ہوتا ہے ساری دنیا کے جو بھاشا بگیانی ہیں وہ اس بات پر حیرانی ویکٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں شبدوں کی سنکھیا کے انسار سب سے چھوٹی بھاشا ہے تو وہ ڈینش بھاشا ہے جس میں سب سے کم شبد ہیں اگر سب سے کم شبدوں والی بھاشا ڈینش ہے پوری دنیا میں لیکن پھر بھی وہ ڈینمارک کی راشتہ بھاشا ہے ڈینمارک کے انجنیرنگ کالج ڈینش میں چلتے ہیں میڈیکل کالج ڈینش میں چلتے ہیں مینجمنٹ کے کالج ان کے ہاں ڈینش میں چلتے ہیں اور ڈینمارک کے نوازیوں کو یہ بات کہتے ہوئے بڑی گرب ہے کہ بھلے ہماری ماتر بھاشا دنیا میں سب سے کم شبدوں والی بھاشا ہو لیکن وہ ہماری ماتر بھاشا ہے اور اس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے جیسے ہم لوگ کئی بار آپس میں بات کرتے ہیں نا بھلے ہماری ماں دوسرے کی ماں سے کم سندر ہو لیکن وہ ہماری ماں ہے اور ماں جو ہے نا وہ سمجھوتے کے لائک نہیں ہوتی ہے ایسے ہی ڈینمارک کے نوازی اس گورب سے بات کو کہتے ہیں ہماری بھاشا سب سے چھوٹی ہے تو کیا ہوا ہمارا دیش سب سے چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہمارا دیش دشمنوں سے گھرا ہوا ہے تو کیا ہوا لیکن ہم نے ماتر بھاشا کو راشتر بھاشا بنا رکھا ہے اور ڈینمارک کے نوازیوں کے مند میں اتنا اتنیت مشوات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری ماتر بھاشا کو ہم سینے سے چپکائی رہیں گے راشتر بھاشا بنائے رہیں گے تب تک ہمارے دیش کی آزادی کا کوئی بال بانکہ نہیں کر سکتا کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا یہ چھوٹے چھوٹے دیش دین مارک ہے اسی کے نزدیک میں اور ایک چھوٹا سا دیش ہے اس کا نام ہے سویڈن بہت چھوٹا سا دیش ہے بھارت کی تلنا کریں گے تو سویڈن بھارت کے کسی ایک راجی کے آدھے سے بھی کم ہے نپٹ جائے گا سمٹ جائے گا اتنا چھوٹا سا دیش ہے لیکن سویڈن کے نواسی بھی جب سے آزاد ہوئے ایک سمیں سویڈن بھی گلام رہا ویدیشیوں کا لیکن جب سے سویڈن آزاد ہوا انہوں نے سویڈش بھاشا کو ماتربھاشا بنایا اور ایک بار جو بنایا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور لگاتا ہے ساری دنیا میں سویڈش بھاشا کی پتا کا وہ فیرانے میں لگے ہوئے ہیں تو فنلینڈ ہو دین مارک ہو سویڈن ہو انہی کے پڑوس میں اور ایک بلکل چھوٹا سا دیش ہے اس کا نام ہے نوروے نوروے بھی ایک سمیں گلام ہوا تھا سو سال پہلے لگ بگ وہ بھی آزاد ہو گیا لیکن نوروے کے لوگوں نے آزادی کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ وہی کہ ان کی ماتربھاشا کو راشتر بھاشا بنایا آج نوروے کی راشتر بھاشا نورویجین ہے اور ساری انجنرنگ کی پڑھائی میڈیکل کی پڑھائی مینجمنٹ کی پڑھائی بچپن سے لے کر آخری کچھا تک کی اچھتم پڑھائی سب کچھ نوروے جیان میں ہوتا ہے تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیشوں کے ادھارن لے لیں یا دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے ادھارن لے لیں سب ہی ادھارنوں سے ایک بات اس پش ہوتی ہے وہ یہ کہ جس دیش نے بھی ماتربھاشا کو راشتربھاشا بنایا وہ دیش دنیا میں گرو کے ساتھ سممان کے ساتھ کھڑا ہے بھلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ارثویہ وسطہ میں کوئی دیش بہت چھوٹا ہو سکتا ہے ارثویہ وسطہ میں کوئی دوسرا دیش بہت بڑا ہو سکتا ہے آبادی کے حساب سے کوئی دیش چھوٹا ہو سکتا ہے آبادی کے حساب سے کوئی دیش بڑا ہو سکتا ہے بھوگول کی سیماوں کے انسار کوئی دیش بہت چھوٹا ہے کوئی دیش بہت بڑا ہے یہ سب پرشن باہر ہو جاتے ہیں جب مول پرشن ان کے آم ماتربھاشا اور راشتربھاشا کا آتا ہے ان سبھی دیشوں میں ایک بات جو میں دیکھتا ہوں سمان ہے وہ یہ کہ یہ دیش کئی معاملوں میں بھن بھن ہے لیکن ایک معاملے میں ایک جیسے ہیں کہ ان سب دیشوں نے ماتربہشا کو راشتر بھاشا بنایا جیون کا انگ بنایا اس کو آگے بڑھایا لگاتار بڑھا رہے ہیں اور گروہ اور سمان کے ساتھ سنیوکت راشتر مہا سبھا میں ایک سمانت سوتنتر دیش کی حیثیت پا رہے ہیں میں اپنے دیش بھارت کی بات کرتا ہوں اپنے دیش بھارت کا سب سے بڑا دکھ اور دربھاگ یہ ہے کہ دنیا میں آبادی کے انصار سب سے بڑا دوسرا دیش چین پہلا دیش جس کی آبادی ایک سو چالیس کروڑ بھارت دوسرا دیش جس کی آبادی اس سمیں لگ بگ ایک سو انیس کروڑ تو دنیا میں آبادی کے بعد سب سے بڑا دوسرا دیش دنیا میں پراکرتک سنسادنوں میں سب سے بڑا دیش جتنے پراکرتک سنسادن بھارت میں ہیں وہ چین میں بھی نہیں ہیں امریکہ میں بھی نہیں ہے یوروپ کے دیشوں میں نہیں پراکرسک سنسادنوں میں سب سے بڑا دیش دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹروں والا دیش سب سے زیادہ چکتسک اگر پوری دنیا میں ہے تو بھارت میں سب سے زیادہ انجینئروں کا دیش اگر دنیا میں ہے تو وہ بھارت ہے سب سے زیادہ بیگیانکوں کا دیش اگر دنیا میں ہے تو بھارت ہے سب سے بڑے کسانوں کا دیش دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ بھارت ہے سب سے زیادہ کشل مزدوروں والا دیش دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ بھارت ہے مانے کئی معاملوں میں بھارت دنیا میں نمبر ایک پر ہے ایک دو معاملے میں نمبر دو پر ہے لیکن ماتر بھاشا کو راشت بھاشا بنانے میں یہ دیش دنیا کا سب سے فسدی دیش ہے سب سے آخری پائیدان پر کھڑا ہوا دیش ہے ہم سے پہلے اور ہم سے بعد جو بھی دیش آزاد ہوئے وہ سب نے ماتر بھاشا کو راشت بھاشا بنا لیا اپنا دیش آزادی کے 63 سال کے بعد بھی انتظار کر رہا ہے کہ کب بھارت کی ماتر بھاشا بھارت کی راشت بھاشا بنے اور کب اس دیش کا وکاس تیجی سے ہو اور اس دیش کے وکاس کے راستے دوسروں کے لیے کھلے بھارت ابھی بھی ہندی کو راشت بھاشا نہیں بنا پایا جو بھارت کی بائیس بھاشایں سمدھان میں سویکرت کی ہیں ان میں سے کسی کو بھی راشت بھاشا نہیں بنا پایا میں تو کئی بار یہاں تک کہتا ہوں کہ انگریجی کو ہٹاؤ ہندی کو لا سکتے ہو تو لاؤ نہیں لا سکتے ہو تو سنسکرت کو راشت بھاشا بنا لو سارے جھگڑے بھارت کے ختم ہو جائیں کافی لمبے سمیں تک اس دیش میں سنسکرت راشت بھاشا رہی ہے اور جب تک اس دیش کی راشت بھاشا سنسکرت رہی ہے آپ مانے یا نہ مانے یہ دیش دنیا میں سونے کی چڑیہ رہا ہے اور سب سے اونچے پائیدان پر کھڑا رہا ہے ہمارے دیش میں سوڑن یوگ مانا جاتا ہے سونے کا یوگ مانا جاتا ہے بھارت کا سب سے اچھا سمیں کسی بھی اتحاسکار کو پوچھو بھارت کا عدیان کرنے والے بھارتی اتحاسکار سے پوچھو یا بھارت کا عدیان کرنے والے ودیشی اتحاسکاروں سے پوچھو کہ بھارت کا سونے کا یوگ کب تھا بھارت سب سے اچھا کب تھا تو وہ کہتے ہیں مہرشی چانک کے سمیں سے لے کر ساتویں آٹویں شتابتی تک کا بھارت دنیا میں سب سے اونچے پائیدان پر کھڑا ہوا بھارت تھا سکھ شاہ میں سب سے اونچا ویاپار میں سب سے اونچا تقنی کی بھی گیان میں سب سے اونچا درشن شاستر کے گرنٹوں کے لکھے جانے میں سب سے اونچا گیان کے اس طرح میں سب سے اونچا مانے ساری دنیا کے اتحاسکار اس بات پر اب مانتے ہیں اب بیواد سماپت ہو گیا ہے کہ مہرشی چانک کے کا جو سمیں رہا وہاں سے لے کر ساتوی آٹوی شتابدی تک بھارت پوری دنیا میں سب سے اونچے اس تھان پر رہا ہے کیسے رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ سنسکرت اس سمیں دیش کی راشتر بھاشا رہی سنسکرت اس سمیں دیش کی راج بھاشا رہی سنسکرت اس دیش کے لوگوں کے پڑھنے پڑھانے کی بھاشا رہی سنسکرت اس دیش میں بولنے چالنے کی بھاشا رہی سنسکرت اس دیش میں ہر کام کی بھاشا رہی ہے ویجیان کی تقنیکی کی وشو ویدیالے کی پڑھائی کے لیے چکتسہ کے لیے سرجری کے لیے سب طرح کی کام کے لیے سنسکرت کو ہمارے مادیم منایا گیا اور سنسکرت کے مادیم سے اس کو آگے بڑھائے گیا تو جب تک سنسکرت اس دیش کی راشت بھاشا راج بھاشا رہی تب تک بھارت دنیا میں سرمور رہا سب سے اونچا رہا لیکن جیسے جیسے بھارت میں سنسکرت کا پرابہ ہوا جیسے جیسے سنسکرت کی اونچائی کم ہونا شروع ہوئی سنسکرت کا پتن شروع ہوا بھارت کا بھی پرابہ شروع ہوا اور بھارت کا بھی پتن شروع ہوا یہ کچھ سنیوگ نہیں ہے اس پر گمبیر شود کرنے کی ضرورت ہے کہ سنسکرت کا پتن جیسے ہی اس دیش میں شروع ہوا ویسے ہی ویدیشیوں کے آکرمن بھی شروع ہو گئے اس دیش پہلا ویدیشی آکرمن محمد بن قاسم کا ساتھوی شتاو دی پھر اس کے بعد محمود گجنوی پھر اس کے بعد لمبی ایک شرنکلہ تیمور لنگ نادر شاہ وغیرہ وغیرہ احمد شاہ افدالی پھر بابر اور بابر کے پریوار کے لوگ پھر اس کے بعد پرتگالی پھر انگریج پھر انگریجوں کے پہلے تھوڑا دن فرانسیسی اور اسپینش لوگ یہ سارے کے سارے ویدیشی حملے بھارت میں اسی سمیں میں ہوئے ہیں جب سنسکرت ہمارے دیش میں پتن کی استطی میں رہی ہے پرابہ کی استطی میں رہی ہے سنسکرت کی اونچائی جب تک بنی رہی راشتر کی اونچائی بنی رہی سنسکرت اس دیش میں جب تک اونچائی پر رہی راشتر کی سوادھین تا اس دیش کی بچی رہی سوتنتر تا اس دیش کی بچی رہی جیسے جیسے سنسکرت کا پرابہ ہوا معنی گیان کا پرابہ ہوا سنسکرت معنی گیان کی بھاشا تو گیان کے اس طرح پر جب ہم نیچے گرنے لگے اور گیان کے اس طرح پر نیچے اترنے لگے ہمارے اوپر ویدیشی حملے شروع ہوئے اور پھر پروک شروع سے بعد میں پرچک شروع سے ہم ودیشی حملوں کے شکار ہو گئے اور پھر گلام ہو گئے گلامی کا ایک لمبا دور ہم نے دیکھا انگریجوں کی پوری دھائی سو سال کی گلامی دیکھی فرانسیسیوں کی دیکھی پرتگالیوں کی دیکھی اس کے پہلے اسلام کو ماننے والے ساشکوں کی گلامی بھارت کے کم و بیش ایک تہائی سے آدھے علاقے میں ہم نے دیکھی اس پورے کے پورے گلامی کے دور کو اگر دھیان سے دیکھیں گے تو اس دور کا سب سے بڑا کارن ہے گیان کا گرنا گیان کا پرابھو اور پروک شروع سے بھاشا کا پرابھو ہماری راشتر بھاشا ہماری راجی بھاشا کا گرتے چلے جانا اس کا سماپت ہوتے چلے جانا اور ایک اس طرح پر اس کا بالکل نشپران ہو جانا اور انگریجوں نے تو ساجش کر کے شڑینتر کر کے بھارت میں چلنے والے سات لاکھ بتیس ہزار گرکلوں کو جو مول روپ سے سنسکرت میں پڑھایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے جڑ سے ختم کر دیا تھا بند کر دیا تھا سماپت کر دیا تھا اور اسی کے کارن یہ دیش میں بہت گہری گلامی آ گئی اور اس گلامی سے آزاد ہونے کے لیے ہم نے لمبا سنگھرش کیا اس دیش کی گلامی کے سمیں میں آزادی کا سنگھرش کرنے والے جتنے بھی کرانتکاری تھے وہ چاہیں کسی بھی نام سے اس دیش میں کام کر رہے ہوں اگر ہم نانا صاحب پیشوا کی بات کریں تو تانتیا ٹوپے کی بات کریں تو جہانسی رانی لکشوی بھائی کی بات کریں تو رانی کپتور چنمہ کی بات کریں تو راو کمر بہادر سنگھ کی بات کریں تو بھارت کے کسی بھی کرانتکاری کی بات کریں وہ اتر بھارت کے ہوں دکشن بھارت کے ہوں پورو کے ہوں پششم کے ہوں سبھی کرانتکاریوں کا یہ ماننا تھا کہ بھارت کی آزادی ماتر بھاشا سے جڑی ہوئی ہے جب تک ہماری ماتر بھاشا کو سممان نہیں دلا پائیں گے ہم اس دیش میں آزادی نہیں لا پائیں گے یہ ہمارے 1857 کے دور کے کرانتکاریوں کا کہنا تھا نانا صاحب پیشوہ نے بھارت کی آزادی کا ایک گھوشنا پتر بنایا تھا اس گھوشنا پتر کا پرثم واقعہ آپ پڑھیں گے تو آپ میں رومانچ پیدا ہو جائے گا نانا صاحب پیشوہ اپنے گھوشنا پتر میں لکھتے ہیں کہ بہ دن دور نہیں جب بھارت میں آزادی کا سورہ ہوگے گا اور وہ دن وہ ہوگا جب ہماری ماتر بھاشا میں دیش کے سارے کام کر پائیں گے لوگوں کو نیائے ماتر بھاشا میں ملے لوگوں کو سکشا ماتر بھاشا میں ملے لوگوں کی عام بولچال ماتر بھاشا میں ہو لوگوں کے جیون کا ہر کام ماتر بھاشا میں ہو ہاں ایسا دن دور نہیں ہے ہم بہت جلدی دیکھ پائیں گے یہ نانا صاحب پیشوہ کے گھوشنا پتر کا پرثم واقعہ ہے معنی وہ مانتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی جو ہے اور لڑی جا رہی ہے وہ ماتر بھاشا کی نیو پر ہی کھڑی ہوگی اب نانا صاحب پیشوہ کا گھوشنا پتر ہو یا تانتیاں ٹوپے جھازی یعنی لکشمی بھائی کا سنکلپ ہو یا کتور چنمہ کا سنکلپ ہو یا دوسرے دور کے جو آزادی کے نیتا مانے جاتے ہیں لوگما نبال گنگادر تلک کا گھوشنا پتر آپ پڑھیں اس کے پہلے واقعے میں لکھا ہے لوگما نبال گنگادر تلک آپ جانتے ہیں مول روپ سے مراتھی بھاشی تھے جنب مہاراشت میں ہوا سکشہ مراتھی میں ہوئی بولچال ان کی مراتھی تھی سب کچھ وہ مراتھی تھے لیکن جب راشت بھاشا کا سوال آتا تھا تو بے ہچک وہ کہا کرتے تھے بہت تاہت سے کہا کرتے تھے کہ راشت بھاشا کا اسحان تو صرف ہندی اور ہندی اور ہندی کو ہی مل سکتا ہے بھلے میں مراتھی ماتر بھاشی ہوں لیکن ہندی ہی دیش کی راشت بھاشا ہو سکتی ہے مہاتما گاندی بھی اسی طرح کے واقع کہا کرتے تھے مہاتما گاندی کا مول آپ جانتے ہیں گجرات ان کی ماتر بھاشا گجراتی لیکن مہاتما گاندی نے ایک بار نہیں سیکڑوں بار یہ کہا کہ اس بھارت کی راشت بھاشا کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہندی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ہندی ہی دیش کی ایک تاکو باندھنے کی طاقت رکھتی ہے اور ہندی میں وہ شکتی ہے کہ پورے دیش کو ایک ستر میں پیرو کر آگے بڑھا سکے ایسے ہی ہمارے دیش کے ایک مہان مہاپرش مہرشی دیانند جی کی بھی بات اگر آپ سنیں گے تو وہ بھی یہی مانتے تھے مولت ہے مہرشی دیانند بھی گجراتی بھاشی تھے گجرات میں ان کا جن مہا راجکوٹ جلے میں پڑھائی سنسکرپ میں ہوئی لیکن وہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ پورے دیش کو ایک تاکہ ستر میں پیرو سکتی ہے تو ہندی ہے پورے دیش کو ایک ساتھ باندھ سکتی ہے تو وہ ہندی ہے اور بھارت کی راشو بھاشا ہونے کا گورو اگر مل سکتا ہے تو وہ ہندی کو مل سکتا ہے بس ان کے کہنے میں اور دوسروں کے کہنے میں ایک ہی چھوٹا سا انتر تھا کہ مہرشی دیانند جی کا آگرہ اس بات پر تھا کہ ہندی ہونی چاہیے وہ سنسکرپ نشت ہندی ہونی چاہیے شد ہندی ہونی چاہیے جو سنسکرپ کے زیادہ شبدوں کا اپیوک کر سکے باقی سبھی معاملوں میں دوسرے کرانتکاریوں سے ان کے وچار ملتے جلتے تھے تو مہرشی دیانند ہوں مہاتمہ گاندی رہے ہوں لوکمہ نبال گنگادر تلک رہے ہوں یہ سب آپ جانتے ہیں اٹھارے سو پچاس سے اٹھارے سو نبے کے دور کے سب کرانتیویر رہے اس کے بعد کے جو کرانتیویر رہے جیسے مہرشی اروند رہے سباز چندر بوس رہے چندر شکر آزاد رہے آشفا کلہ رہے اور ہمارے دیش کے بنا ایک دامو در ساور کر رہے ایسے جو تیسرے دور کے آزادی کے نائک اس دیش میں تھے ان کے لکھے ہوئے شبدوں کو ان کے لکھے ہوئے لیکھوں کو ان کے دیئے گئے بھاشڑوں کو آپ سنیں گے تو وہ سب بھی ایک بات پر فہمت ہیں وہ یہ کہ انگریجی بھاشا کا استحان بھارت میں اگر کوئی لے سکتا ہے تو وہ بھارت کی ماتر بھاشا راشت بھاشا ہندی ہی ہے اور جلدی سے جلدی انگریجی کو بھارت سے ودا ہونا چاہیے اور اس کے استحان پر ہندی کو راشت بھاشا استحافت کیا جانا چاہیے تو بھارت کے سبی دور کے کرانتکاریوں کی یہ ابلاشا رہی یہ اکشا رہی کہ بھارت انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو ساتھ ساتھ میں انگریجی کی گلامی سے بھی آزاد ہو اور بھارت کی ماتر بھاشا راشت بھاشا ہندی اس دیش میں استحافت ہو لیکن آزادی کے بعد کیا ہوا اس دیش میں پندر اغسط انیس سو سیتالیس کو ہم آزاد ہو گئے انگریجوں سے ہم نے آزادی لے لی یا انگریجوں نے ہم کو آزادی دے دی آزادی ملنے کے تھوڑے دن پہلے تک مہاتمہ گاندی یہ کہا کرتے تھے کہ آزادی مل گئی جس دن مہاتمہ گاندی لگوک چھ مہینے پہلے جون انیس سو چھالیس میں یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی ملنے کے صرف چھ مہینے بھارتواسی انتظار کریں پورے دیش کی راشت بھاشا ہندی ہو جائے گی اور سرکار کے کام کاج کی بھاشا ہندی ہو جائے گی سنسب اور ویدھان سبھاؤں کی بھاشا ہندی ہو جائے گی اور مہاتمہ گاندی نے اتنی کڑی بات کہی تھی کہ جو سنسب میں بولنے والا سنسب ہندی میں بات نہیں کرے گا جو ویدھان سبھاؤں میں بولنے والا ویدھائک ہندی میں بات نہیں کرے گا تو مہاتمہ گاندی کہا کرتے تھے کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو ان کے خلاف آندولن کروں گا اور انگریجی میں بولنے والوں کو جیل میں بھیج باؤں گا اتنے کڑے شبد انہوں نے بولے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آزادی کے بعد بھارت کا کوئی سانسد اور ودایق انگریجی میں بات کرے اس سے بڑا بھارت کا اپمان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور میں برداشت نہیں کروں گا کہ بھارت کا کوئی سانسد اور ودایق انگریجی میں بات کرے ایک بار اس سے بھی جادہ کڑی بات گاندی جی نے کہی گاندی جی نے کہا کہ مجھے سطح نہیں چاہیے سنگھاسن نہیں چاہیے جیسے اپنے بھارت سوابیمان کا ایسپشت ادھگوش واقع ہے کہ ہمیں سطح نہیں چاہیے سنگھاسن نہیں چاہیے پرم پوجینی سوامی جی نے جیسے گوشنا کر رکھی ہے کہ سطح اور سنگھاسن اور پرتسطہ سے ان کا کوئی موہ نہیں ہے اس کی پراتی کے لیے یہ بھارت سوابیمان نہیں ہے ایسے ہی مہاتمہ گاندی کہا کرتے تھے کہ انہیں سبتہ نہیں چاہیے سنگہ حسن نہیں چاہیے پرتستہ نہیں چاہیے لیکن گاندی جی کہا کرتے تھے کہ ایک چیز تو مجھے چاہیے اور اس کے لئے میں مر جاؤں گا اپنی جان دے دوں گا وہ اپنی راشتر بھاشا کا سممان چاہیے راشتر بھاشا کی پرتستہ چاہیے اس کے لئے تو میں اپنا بلیدان کرمے کو تیار ایک دن گاندی جی نے اس سے بھی زیادہ آگے بول دیا انہوں نے کہا کہ بھارت کی آزادی کے بعد اگر سرکار میں انگریجی کو نہیں ہٹایا تو میری جگہ بھارت سرکار کی جیل میں ہوگی اور میں بھارت سرکار کے خلاف ستیاغرے کروں گا اتنے زیادہ آگ رہی تھے وہ ماتر بھاشا کے اور ایک دن گاندی جی نے یہاں تک کہا کہ بھارت میں آزادی ملنے کے بعد اگر بھارت کا سادھرن آدمی سادھرن ناغرے کوئی بھی بات کو اپنی ماتر بھاشا میں کہے اور سرکار اس کی بیوستہ نہ کر پائے تو وہ سرکار کو چلو بر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ عام آدمی سادھرن آدمی کی بھاشا کو سمجھنے کی ہماری سرکار کی تیاری اور حیثیت نہیں اتنے کڑے واقع ایک دن گاندی جی نے کہا کہ مجھے ستہ نہیں چاہیے سنگھاسن نہیں چاہیے لیکن میرے دل میں ایک بات آتی ہے بار بار کہ میں ایک دن کے لیے بھارت کا شاشک بن جاؤں ایک دن کے لیے وہ کہتے تھے چوبیس گھنٹے کے لیے میرے ہاتھ میں بھارت کی ستہ سانس دو میں بھارت کا شاشک بن جاؤں اور ایسا شاشک بنوں جو پچیس میں گھنٹے استیفہ دے دوں تو چوبیس گھنٹے میں میں سب سے پہلا کام کیا کروں گا تو گاندی جنے کا سب سے پہلا کام ہندی کو بھارت کی راشتر بھاشا بناوں گا پھر کسی نے کہا دوسرا کام کیا کریں گے تو کہنے لے کہ پورے دیش سے شراب کی دکانیں بند کراؤں گا شراب کا اتفادن بند کراؤں گا پھر کسی نے پوچھا باپو جی تیسرا کام آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ پورے دیش سے جو گوہتیا کا کلنک لگا ہے دیش کے ماتے پر اس گوہتیا کو بند کرانے کا قانون سنصد میں پارت کراؤں گا تو گاندی جی ویسے کہتے تھے کہ سبتہ نہیں چاہیے سنگھاسن نہیں چاہیے لیکن ایک دن کی سبتہ وہ مانگتے تھے کہ مجھے ایک دن کا راجہ بنا دو تو ہندی کو راشتر بھاشا تو بنا کر شراب بندی کا قانون بنا کر گوہتیا کا قانون بنا کر پورے دیش کی سبتہ ویوستہ سے استیفہ دے کر میں چپ چاپ نکل جاؤں گا ایک ہی دن کے لیے وہ چاہتے تھے دیش کا ساشک ہونا اب آپ سوچئے کہ مہاتمہ گاندی جن کے مند میں اتنی تیورتہ تھی راشتر بھاشا کو لے کر ان کے پرم ششیوں کے ہاتھ میں جب اس دیش کی سبتہ آئی تو انہوں نے مہاتمہ گاندی سے بلکل الٹے سور میں بولنا شروع کیا جب ان کے پرم ششیوں کے ہاتھ میں سبتہ آئی تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھارت میں انگریجی کے بنا کوئی کام نہیں چل سکتا بھارت میں بگیان اور تقنیکی کو آگے بڑھانا ہو تو انگریجی کے بینا یہ سمبھو نہیں ہو سکتا بھارت کا وکاس کرنا ہے تو انگریجی کے بینا یہ سمبھو نہیں ہو سکتا بھارت کو وشش کے مانچتر پر اسطح پت کرانا ہے تو انگریجی کے بینا یہ نہیں ہو سکتا یوروپ اور امریکہ جیسا بھارت کو بنانا ہے تو یہ انگریجی کے بینا نہیں ہو سکتا انگریجی وشش کی بھاشا ہے انگریجی بیجیانک بھاشا ہے انگریجی سمرد شالی بھاشا ہے انگریجی ساری دنیا کے لیے سب سے زیادہ پرتشت بھاشا ہے اس طرح کے ترک سنسب میں دینا شروع کیا گیا سنسب کے باہر اس طرح کے ترک دیے جانے لگے اور انت میں ہوا یہ کہ مہاتمہ گاندی کا سپنا مہاتمہ گاندی کے جانے کے بعد اس دیش میں ابھی تک ادھورہ ہے ہندی راشت بھاشا بن نہیں پائی ہے انگریجی اس دیش کی راشت بھاشا کی طرح سے ساپت ہے اور سارے دیش میں انگریزیت کا بول بالا ہے بھارت ساشن کی بیوستہ انگریجی میں چلتی ہے بھارت کے نیائلےوں میں جھگڑے اور فیصلے سلٹانے کے لیے انگریجی میں کام ہوتا ہے پکش اور وپکش میں بحث کی جاتی ہے دلیل کی جاتی ہے وہ انگریجی میں ہے بھارت کے چکتسک مریضوں کو جو انگریجی نہیں جانتے ہیں ان کو لکھ کر دیتے ہیں کاغت کی پرجی وہ انگریجی میں ہوتی ہے مریض جو دوائیں کھریدتے ہیں بازار سے وہ انگریجی میں ہوتی ہیں ہمارے دیش کے پراتھمک اس طر کے ودیارتیوں کو جنڈے مار مار کے انگریجی مادھیم میں پڑھایا جاتا ہے اگر وہ انگریجی میں نہ پڑھنا چاہیں تو جبرجستی ان کو پڑھایا جاتا ہے بچارے اس میں فیل ہوتے رہتے ہیں یا سفل ہوتے رہتے ہیں وہ الگ کہانی ہے ہمارے شیرچ بیجیانک سنستانوں میں انگریجی ہے ہمارے سیرچ کرشی شود سنستانوں میں انگریجی ہے ہمارے دیش کے نیچے سے لے کر اوپر کے ہر اس طر پر انگریجی 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 ہے آپ پوچھیں گے ایسا کیوں شہیدوں کی بھاشا تو انگریجی نہیں تھی بلیدان دینے والوں کی بھاشا تو انگریجی نہیں تھی آزادی کے اندولن کی بھاشا تو انگریجی نہیں تھی آزادی کے لیے قربانی دینے والوں کی بھاشا تو انگریجی نہیں تھی پھر آزادی کے بعد یہ انگریجی اس ثاپت کیسے ہوئی اور اتنا گہرائی سے کیسے آگے بڑھ گئی اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ وہ ایک شڑینتر ہے ساجش ہے اور وہ شڑینتر اور ساجش یہ ہے کہ بھارت بھلے انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو جائے لیکن انگریجی کی گلامی میں بھارت فسا رہنا چاہیے اور انگریجیت کی گلامی میں بھی فسا رہنا چاہیے وہ شڑینتر کیا ہوا ہمارے دیش کے سمویدھان میں ایک انکشید لکھا گیا ہمارے دیش کا سمویدھان آپ جانتے ہیں انیس سو سہتالیس کی آزادی ملنے کے تھوڑے دن کے بعد سے لکھنا شروع ہوا انیس سو پچاس میں سمویدھان پورا لکھا گیا چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو سمویدھان اس دیش میں لاغو ہوا تو سمویدھان میں ایک انکشید لکھا گیا اس کا نمبر ہے تین سو تیتالیس انکشید نمبر تین سو تیتالیس میں لکھا گیا کہ سمویدھان لاغو ہونے کے پندرہ ورش تک انگریجی اس دیش میں یونین معنی سنگ سرکار کی بھاشا کے روپ میں کام کرے گی اور راجی سرکاریں بھی چاہیں تو انگریجی میں کام کر سکیں گی سمویدھان لاغو ہونے کے پندرہ ورش کے بعد معنی سن انیس سو پینسٹھ میں سمویدھان لاغو ہوا انیس سو پچاس میں اس کے پندرہ ورش تک تو انگریجی رہے گی پھر انیس سو پینسٹھ سے انگریجی کو ہٹانے کی بات کی جائے گی اور اس انگریجی کو ہٹانے کے لیے سنصد کی ایک سمیتی بنائی جائے گی وہ سنصد یہ سمیتی جس طرح کا وچار رکھے گی اس وچار پر راشترپتی پھر وچار کریں گے اور راشترپتی کی انشانسہ سے سنصد میں ایک ودہک پارت کیا جائے گا اور اس ودہک کو پارت کر کے انگریجی کو بھارت سے ہٹا دیا جائے گا اس کے اسطحان پر ہندی اور انہی بھارتی بھاشاوں کو پروسطہن دیا جائے گا اسطحفت کیا جائے گا یہ ہمارے سمیدان میں لکھا گیا لیکن یہ جو لکھا گیا وہ انکشے 343 میں لکھا گیا اس انکشے 343 کا جو پیراگراف ایک ہے اس میں یہ بات ہے دو نمبر اور تین نمبر کو جب پڑھیں تو اس میں بالکل الٹی بات ہے تیسرے پیراگراف میں الٹی بات لکھی گئی اور تیسرے پیراگراف میں یہ لکھا گیا کہ بھارت کے جو راجے ہیں بیوین راجے ہیں اگر کوئی راجی ویروت کرے گا تو پھر انگریجی کو نہیں ہٹایا جائے گا منہ انگریجی ہٹانے کا ویروت کرے گا کوئی راجے ہندی کو اسطحفت کرنے کی سمرتن میں کوئی راجے ہوگا تو پھر نہیں ہٹایا جائے گا پھر اسی کے آگے ایک انکشے 348 لکھا گیا سمیدان میں اور اس انکشے میں یہ لکھ دیا گیا کہ بھارت میں بھلے ہی ہندی عام بولچال کی بھاشا رہے بھارت میں بھلے ہی ان چیزوں میں ہندی کا پریوگ ہوتا رہے لیکن اچھی تم نیائلے میں اچھی نیائلے میں اور قانون کے اس طرح پر تو انگریجی ہی پرامانک بھاشا رہے گی یہ انکشے 348 میں لکھ دیا گیا ایک جگہ لکھ رہے ہیں کہ پندرہ سال بعد ہندی آ جائے گی اور بھارتی بھاشاں آ جائیں گی ایک جگہ لکھ رہے ہیں کہ نہیں اس کے لئے راجیوں کی سہمت ہی لینے پڑے گی پھر 348 میں کہہ دیا کہ نہیں اچھی تم نیائلے اور اچھی نیائلے میں تو ہندی کے پرشن ہی نہیں اٹھیں گے وہاں تو انگریجی میں ہی کام چلے گا قانون کی بھاشا انگریجی پکش کی بحث انگریجی میں وپکش کی بحث انگریجی میں اور فیصلے سارے انگریجی میں مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ایک جگہ ہندی کو راشتر بھاشا بنانے کی بات دکھا کر دوسری جگہ سے بلکل جڑ کارٹ دی گئی ہندی کی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد سنسب کی ایک سمیتی بنائی گئی انیس سو پچپن میں وہ سمیتی استحفت ہوئی وہ سمیتی سے کہا گیا کہ آپ ریپورٹ دیجئے سمیتی نے یہ کہہ دیا کہ ابھی بھارت میں انگریجی کو ہٹانے کا انکول سمیں نہیں آیا ہے جب تک انکول سمیں نہیں آتا انگریجی کو ہٹانے کا تب تک پرتیقشا کی جائے تو انیس سو پچپن کی سنسبی یہ سمیتی نے ایسی ریپورٹ دے دی تو راشتر پتی نے کہا کہ ابھی انگریجی کو ہٹانے کی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد ایک دوسری سمیتی بنی انکی بھی ریپورٹ اسی طرح سے آئی اور اس کے بعد انیس سو ترے سٹھ میں سنسب میں بڑی بہنکر بحث ہوئی اس پر کہ انگریجی ہٹاؤ اور ہندی لاؤ انگریجی ہٹاؤ اور بھارتی بھاشاؤں کو لاؤ یہ بحث میں بھی انت میں یہی ہوا کہ انگریجی کو ابھی تھوڑے دن تک رکھا جائے پھر جب انیس سو پینسٹھ کا سمیں پورا ہو گیا اور پنڈرہ سال کی عوضی سماپت ہو گئی تو بھارت کی راج بھاشا ہندی بنے اور راشتر بھاشا بھی ہندی بنے اس پر جب بات شروع ہوئی تو دکشن بھارت میں دنگے شروع ہو گئے اور دکشن بھارت میں جو دنگے شروع ہوئے بھارت سرکار کی خفیہ بیباک کی ریپورٹ بتاتی ہیں کہ وہ دنگے اپنی آپ نہیں ہوئے کرائے گئے ان نیتاؤں کے گوارہ بھڑکائے گئے جو نہیں چاہتے تھے کہ انگریجی اس دیش میں سے ہٹے تو سرکار کو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ ہندی کو راشتر بھاشا بنانے کے نام پر اگر دنگے ہو رہے ہیں تو ہندی کو راشتر بھاشا نہیں بنایا جا سکتا انگریجی کو ہی برقرار رکھنا پڑے گا اور انیس سو سرسٹھ میں ودیہت پاس کر دیا گیا پھر انیس سو اور سٹھ میں اس ودیہت میں ایک سنشودن کر دیا گیا اور وہ سنشودن اس سمیں ہمارے لیے فانسی کے فندے جیسا ہے بھارت کی راشتر بھاشا کے لیے بھارت کی ماتر بھاشاوں کے لیے اس سنشودن میں لکھا یہ گیا کہ بھارت کے جتنے راجے ہیں ان میں سے ایک راجے بھی اگر انگریجی کا سمرتن کرے گا تو بھارت میں انگریجی ہی لاغو رہے گی بھارت میں اس وقت 33 راجے ہیں اور 33 راجیوں میں سے ایک راجے بھی اگر یہ کہتا ہے کہ انگریجی ہونی ہی چاہیے تو پورے بھارت میں انگریجی رہے گی جب تک وہ راجی یہ نہیں کہتا کہ انگریجی ہٹا دینی چاہیے تب تک بھارت سے انگریجی نہیں ہٹائی جائے گی ایسا سنشودن کر کے قانون بن گیا اب یہی قانون ہے جو بھارت میں ہندی کے گلے میں فانسی کے فندے جیسا لٹکا ہوا ہے یہ ہمارے دیش کی استطی ہے اب یہ استطی سنسط نے بنائی ہے یہ استطی سمویدھان نے بنائی ہے یہ استطی قانون نے بنائی ہے آپ جانتے ہیں سنسط کو چلانے والے نیتا ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے سمویدھان بنانے والے بھی نیتا ہی تھے اور آپ کو معلوم ہے ویدھائی کاؤں کو چلانے والے بھی نیتا ہی ہیں تو بھارت میں کچھ نیتا جو آسادی کے بات سے لگاتا ہے یہ شڑینتر میں لگے رہے ہیں کہ انگریجی ہٹنی نہیں چاہیے بھارت سے کیونکہ ان کی سطہ وہاں سے ہٹ جائے گی درباہ کے ہمارے دیش کا یہ ہے کہ انگریجی جاننے والے ایک کروڑ سے بھی کم ہیں اس دیش میں لیکن ان کی سطہ اس دیش پر کابج ہے اور بیوستہ میں وہ پوری طرح سے ہاوی ہیں اس لئے انگریجی ہٹنے نہیں پا رہی ہے اب جب تک یہ لوگ بیوستہ پر ہاوی رہیں گے اور جب تک یہ سطہ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے شاید مجھے نہیں لگتا کہ انگریجی کا اسطحان کوئی بدلے گا اور ہندی اور بھارتی بھاشاؤں کا اسطحان کچھ بہتر ہو پائے گا تو بھارت سوابیمان کی طرف سے سارے دیش میں ہمیں یہ پریاست کرنا ہے کہ انگریجی جاننے والے انگریجی بولنے والے انگریجی پڑھنے والے اور انگریجی میں آچار بیوہار کرنے والے لوگوں کے ہاتھ سے سطہ چھیننی پڑے گی اور بھارتی بھاشاؤں کے جاننے والوں کے ہاتھ میں وہ سطہ دینی پڑے گی تب ہی جا کر انگریجی اور انگریزیت کا اس دیش سے سربناش ہوگا اور بھارت کی بھاشاؤں کے لیے راستہ کھلے گا یہ تو شاید ہمیں آج نہیں تو کل کرنا پڑ جائے گا میرے من میں ایک بات ہے جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ انگریجی کے سمرتن میں ترک دینے والے جو نیتا ہیں اور انگریجی کو بھارت میں بنا کر رکھنے والے جو نیتا ہیں یہ مولتے چار ترک دیتے ہیں پہلا ترک دیتے ہیں کہ انگریجی سب سے اچھی بھاشا ہے پوری دنیا میں دوسرا ترک دیتے ہیں انگریجی وشو بھاشا ہے پوری دنیا میں تیسرا ترک دیتے ہیں انگریجی بھگیان کی اور تکنیکی کی بھاشا ہے پوری دنیا میں اور چوتھا اور آخری ترک ان کا ہوتا ہے کہ انگریجی سب سے زیادہ سمرد شالی بھاشا ہے پوری دنیا میں تو انگریجی بھارت میں رہنی چاہیے کیونکہ انگریجی وشو بھاشا ہے ساری دنیا سے ہمیں ویبھار کرنا ہے تو انگریجی کے بادیم سے سمبھو ہے انگریجی بھارت میں رہنی چاہیے کیونکہ انگریجی سمردشالی بھاشا ہے انگریجی بھارت میں رہنی چاہیے کیونکہ وگیان اور تکنیکی کی بھاشا ہے اور انگریجی بھارت میں رہنی چاہیے کیونکہ سب بھی لوگوں کی اچھ سکشت لوگوں کی بھاشا انگریجی ہے ان ترکوں کے آدھار پر انگریجی کا بچاؤ کیا جاتا ہے اور ہندی اور بھارتی بھاشاوں کو گالی دی جاتی ہے ان چاروں ترکوں کو میں آپ کے دل دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں انگریجی کی واسطم میں پوری دنیا میں کیا حیثیت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے بارے میں جو انگریجی کا بھرم ہے نا وشبہشا ہونے کا اسی ترک سے میں میری بات شروع کرتا ہوں کہ کیا انگریجی وشبہشا ہے یہ ایک پرشن واشک چن کی طرح سے ہے اس کا اتر ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس کو سرل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں پوری دنیا میں اور لگ بک چھے سو پچاس کروڑ کی آبادی ہے پوری دنیا میں اب چھے سو پچاس کروڑ کی آبادی ہے دو سو پوری دنیا میں دیش ہیں تو انگریجی کی استطی کیا ہے اس میں دو سو دیشوں میں سے ماتر گیارے دیش ہیں جہاں انگریجی بولی جاتی ہے انگریجی پڑھی جاتی ہے انگریجی سمجھی جاتی ہے اور انگریجی میں کام ہوتا ہے اس کا مطلب دنیا کے صرف پانچ پرتشت دیشوں میں ہی انگریجی ہے 95% دیشوں میں انگریجی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے تو بشو بھاشا کیسے ہو گئی آبادی کے حساب سے بات کریں تو انگریجی بولنے پڑھنے لکھنے اور سمجھنے والوں کی آبادی پوری دنیا میں ماتر 30 کروڑ ہے اور دنیا کی آبادی لگ بک 650 کروڑ ہے اب 650 کروڑ کی آبادی میں صرف 30 کروڑ لوگ انگریجی جانتے ہیں بولتے ہیں سمجھتے ہیں اور انگریجی میں بات کرتے ہیں سیکھتے وغیرہ وغیرہ تو اگر 30 کروڑ لوگ ہی انگریجی بولتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو انگریجی وشو بھاشا کیسے ہو گئی یہ تو پوری دنیا کے لگ بک 4% لوگوں کی ہی بھاشا ہوئی آبادی کے حساب سے دنیا کے 4% اور دیشوں کی سنکھیا کے حساب سے دنیا کے 5% تو 5% دیشوں میں انگریجی ہے 4% لوگ انگریجی جانتے بولتے سمجھتے ہیں تو 96% لوگ تو نہ انگریجی بولتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ انگریجی میں کام کرتے ہیں تو انگریجی وشو بھاشا کیسے ہوئی آپ سوچیں اگر وشو بھاشا کا درجہ کسی کو مل سکتا ہے تو وہ چائنیز بھاشا کو مل سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہندی کو ہی مل سکتا ہے آپ بولیں گے کیوں دنیا میں 615 کروڑ کی آبادی ہے جو اس میں سے 140 کروڑ لوگ چائنیز بولتے ہیں چائنیز لکھتے ہیں چائنیز میں کام کرتے ہیں 140 کروڑ لوگ دنیا میں تو سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشا اگر دنیا میں ہے تو چائنیز ہے تو وہ وشو بھاشا ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر اگر جو کوئی بھاشا ہے سب سے زیادہ لوگوں دوارہ بولی جانے والی سمجھی جانے والی پڑھی اور لکھی جانے والی وہ ہندی ہے ماتر ہندی ہے اور ہندی ہے دنیا میں 100 کروڑ لوگ ہیں جو ہندی جانتے ہیں ہندی سمجھتے ہیں ہندی بول سکتے ہیں اور پچیاسی کروڑ لوگوں کی تو ماتر بھاشا ہندی ہے پندرے کروڑ لوگوں کی ماتر بھاشا ہندی نہیں ہے لیکن وہ ہندی جانتے ہیں بولتے ہیں سمجھتے ہیں پچیاسی کروڑ لوگوں کی تو ماتر بھاشا بھی ہندی ہے اس طرح سے سو کروڑ لوگ ہیں بھارت اور بھارت کے باہر جو ہندی جانتے ہیں سمجھتے بولتے پڑتے ہیں اور ایک سو چالیس کروڑ چینی جانتے سمجھتے بولتے پڑتے ہیں تو وشو بھاشا ہونے کی حیثیت اگر کسی کے پاس ہے تو یا تو چینی بھاشا کے پاس ہے یا تو ہندی کے پاس ہے اور تیسرے نمبر پر جو بھاشا پوری دنیا میں بولی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ روسی ہے چوتھے نمبر پر جو بھاشا پوری دنیا میں بولی جاتی ہے وہ اسپینش ہے پانچمے نمبر پر جو بھاشا پوری دنیا میں بولی جاتی ہے وہ پورچگیز ہے چھٹے نمبر پر جو بھاشا پوری دنیا میں بولی جاتی ہے وہ ڈچ ہے اور اس طرح سے جب آپ گنتی کرتے 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 چلے جاتے ہیں تو دسویں گیارویں نمبر کے بعد نمبر آتا ہے انگریجی کا جن کو لوگ جانتے سمجھتے اور بولتے ہیں اس لیے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو بھارت میں فیلایا گیا پچھلے 63 سال آزادی کے بعد کہ انگریجی وشو بھاشا ہے انگریجی وشو بھاشا نہیں ہے انگریجی وشو کے ایک چھوٹے سے علاقے کی بھاشا ہے اور اس علاقے کی بھاشا ہے جو کبھی انگریجوں کا گلام ہوا تھا جیسے بھارت انگریجوں کا گلام ہوا تو بھارت میں انگریجی ہے پاکستان بھارت کا انگ تھا پاکستان میں انگریجی ہے بنگلہ دیش کبھی بھارت کا انگ تھا بنگلہ دیش میں انگریجی ہے آسٹریلیا انگریجوں کا گلام رہا وہاں انگریجی ہے نیوزی لینڈ انگریجوں کا گلام رہا وہاں انگریجی ہے اسی طرح سے امریکہ انگریجوں کا گلام رہا امریکہ میں انگریجی ہے کناڈا انگریجوں کا گلام رہا کناڈا میں انگریجی ہے بیسٹ انڈیز انگریجوں کا گلام رہا بیسٹ انڈیز میں انگریجی ہے ایسے کل ملا کر دنیا میں گیارے ہی دیش ہیں جہاں پر انگریجی ہے اور وہ بھی چونکہ انگریجوں کے گلام ہوئے اس لیے انگریجی ہے ارثات اگر یہ دیش انگریجوں کے گلام نہیں ہوتے تو ان دیشوں میں بھی انگریجی کا نام لیوہ کوئی نہیں ہوتا یہ بالکل پکی بات ہے اب انگلینڈ کی بات کریں برٹین کی بات کریں تو انگلینڈ کے نیچے چھوٹے چھوٹے دو دیش ہیں جن کو انہوں نے جبرجستی کبجے میں کر رکھا ہے ایک آئرلینڈ ہے اور ایک سکوٹلینڈ ہے ان کے لوگوں کی ماتر بھاشا آئرش ہے اور سکوٹش ہے لیکن جبرجستی ان کے اوپر انگریجی تھوپ کے رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ برٹین سے الگ نہ ہو جائیں تو اس طرح سے دیکھنے میں چودے دیش آ جاتے ہیں ایک نیو ساؤتھ ویلز ہے ایک آئرلینڈ ہے اور ایک سکوٹلینڈ ہے اور ایک مول دیش تو انگلینڈ ہے تو کل چودے نہیں تو انگلینڈ کو ہٹا کے برٹین کو ہٹا کے ماتر گیارے دیش ہی ہے جہاں پر انگریجی ہے تو یہ انگریجی وشو بھاشا تو بالکل نہیں ہے دوسرا ترک جو ان کا ہے جو دوسرا جھوٹا ابھیان چلا رکھا ہے انہوں نے کہ انگریجی دنیا کی سب سے سمرد بھاشا ہے سب سے سمرد بھاشا ہے اب جرہ دیکھیں کہ انگریجی میں سمرد بھی کتنی ہے کسی بھی بھاشا کی جو سمرد بھی ہے وہ بھاشا ویجیانیوں کے انسار اس بھاشا میں شبدوں کی سنکھیا سے مانی جاتی ہے جس بھاشا میں جتنے زیادہ شبد ہوتے ہیں اس بھاشا کو اتنا ہی سمرد مانا جاتا ہے سارے دنیا کے بھاشا ویجیانی اس پر سہمت ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھاشا میں شبدوں کی سنکھیا جتنی زیادہ ہوگی وہ بھاشا اتنی سمرد ہوگی تو جرہ دیکھیں انگریجی میں کل شبد کتنے ہیں آپ کو ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہیں انگلینڈ میں انگریجی کی شروعات پانچویں شتابدی سے ہوئی ہے انگلینڈ جو انگریجی کا مول دیش ہے انگریجی کا اتفادک دیش ہے جہاں انگریجی کا جنم ہوا اس انگلینڈ میں انگریجی کی شروعات پانچویں شتابدی سے ہوئی ہے مانے آج سے اگر گننا شروع کریں تو لگ بگ پندرہ سو سال پہلے انگریجی کی شروعات ہوئی ہے پوری دنیا میں اگر میں اس کو دوسرے شبدوں میں کہوں تو انگریجی کا جنم پندرہ سو سال پہلے ہوا ہے پوری دنیا میں آپ کو حیرانی ہوگی جان کر پانچوی شتابدی کے پہلے پورے انگلینڈ میں لیٹن بھاشا چلتی تھی لیٹن میں لوگ لکھتے تھے لیٹن میں بولتے تھے لیٹن میں سب کام ہوتا تھا اور جب انگریجی کا جنم ہوا تو لیٹن بولنے والے لیٹن جاننے والے لیٹن لکھنے والے لوگ انگریجی کا مجاک اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جو گمار لوگ ہیں جو مورک لوگ ہیں وہ انگریجی میں کام کرتے ہیں بولتے ہیں لکھتے ہیں ہم سب بھی لوگ ہیں اس لیے ہم لیٹن میں کام کرتے ہیں بولتے ہیں لکھتے ہیں تو انگریجی کو گالی دی جاتی تھی پانچوی شتابدی میں تھوڑا تھوڑا انگریجی آگے بڑھی اس کا جنم دنیا میں سب سے بعد میں ہوا ہے اگر دنیا کی سبی بھاشاؤں کو آپ ایک طرف رکھ لیں تو دنیا کی بھاشائیں انگریجی سے سب سے زیادہ پرانی ہیں انگریجی سب سے نئی بھاشا ہے انگریجی سب سے زیادہ نزدیک کی بھاشا ہے انگریجی کا جنم سب سے بعد ہوا ہے تو سب سے نزدیک کی بھاشا ہے سب سے بعد میں جنم ہوا ہے تو شبدوں کی سنکھیاوی سب سے کم انہی کے پاس ہوگی تو انگریجی میں شبد بہت کم ہے انگریج ودوان جو انگریجی کے بارے میں کہتے ہیں میں نہیں کہتا انگریج ودوانوں کی کہی گئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں انگریج ودوانوں کو کہنا ہے کہ انگریجی کے مول شبد ابھی سن 2009 تک آتے آتے ماتر 65 ہزار ہو پائے ہیں تو جب ہم دکشنری پڑھتے ہیں انگریجی کی آپ اگر انگریجی کی دکشنری پڑھو اور پرانی دکشنری پڑھو ویبسر کی دکشنری پڑھو آکسورڈ کی دکشنری پڑھو تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ڈھائی لاکھ شبد ہیں لیکن مول شبد 65 ہزار ہی ہیں تو باقی ایک لاکھ 85 ہزار شبد کہاں سے آئے ہیں تو انگریجی نے ادھار لے رکھے ہیں لیٹن سے ادھار لیے ہیں فرنچ میں سے ادھار لیے ہیں جرمن میں سے ادھار لیے ہیں ڈچ میں سے ادھار لیے ہیں پورچگیز میں سے ادھار لیے ہیں ہماری سنسکرپ میں سے ادھار لیے ہوئے شبد انگریجی میں ہیں سنسکرپ کے بہت سارے شبد انگریجی میں ہیں ہندی کے بہت سارے ادھار لیے ہوئے شبد انہوں نے انگریجی میں رکھے ہوئے ہیں تو دنیا بھر کے دیشوں کی جو بھاشائیں ہیں ان سبی سے ادھار لے لے کر ان کا شبد کوش ہے اس سمیں ڈھائی لاکھ کا اور مول انگریجی شبد ہیں 65000 تو یہ تو انگریجی کی سمردی کی بات ہے اب میں آگے چلتا ہوں بھارت کی بھاشاؤں کی بات کرتا ہوں اور دنیا کی بھاشاؤں کی بات کرتا ہوں دنیا میں جو چھپ سپ سے چھوٹے دیشوں کی بھاشاؤں ہیں جیسے ڈینش ہے جیسے فینش ہے جیسے نورویجین ہے جیسے اور اسپینش ہے پورچوگیز وغیرہ ہیں ان بھاشاؤں کے شبد انگریجی سے زیادہ ہیں اور بھارت میں تو آپ جانتے ہیں 22 بھاشاؤں ہیں گجراتی، مراتی، تمیل، تیلگو، کنڑ، بنگلہ، آسامی سب ملا کر 22 بھاشاؤں ہیں بھارت کی سبھی بھاشاؤں کے شبدوں کو جوڑ دیں تو انگریجی سے کئی گنے زیادہ ہیں میں تو آپ کے بیہار کی ایک چھوٹی سی جانکاری دے رہا ہوں آپ سب بیہار سے آئے ہیں بیہار کی تین بولیوں کو اگر میں ایک ساتھ اکٹھا کروں نا ایک تو مگدی ہے اور ایک تو میتھلی ہے اور ایک تو بھوجپوری ہے بھوجپوری، مگدی اور میتھلی یہ تینوں ہندی کی بولیاں مانی جاتی ہیں اور ایسی ہندی کی بیسیوں بولیاں مانی جاتی ہیں برج بھاشا ایک ہے بنارس کی الگ ہے گورکپور کی الگ ہے تو انیک انیک ہندی میں جو بولیاں ہیں ان کو ایک ساتھ رکھ لیا جائے اور ہندی کے جو سنسکرپ نشت شبد ہیں ان کو ایک جگہ رکھ لیا جائے ہندی کی کھڑی بولی کو ایک جگہ اور دوسری بولیوں کو ایک جگہ رکھ لیا جائے تو ان کے کل شبدوں کی سنکھیا ساٹھ لاکھ ہے انگریجی کے کل شبدوں کی سنکھیا ساری دنیا سے ادھار لے کر ڈھائی لاکھ ہے اور ان کے مول شبد پینسٹھ ہزار ہے اور ہندی اور ہندی کی صحیحوگی جو بولیاں ہیں ان کو جوڑ لیا جائے تو یہ ساٹھ لاکھ ہے اور اگر سنسکرٹ کی بات کر دیں سنسکرٹ کے شبدوں کے بندار کی بات کر دیں تو گروبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پہلے والے ویاکھیان میں کہہ رہے تھے اس سے پہلے جو انہوں نے سنسکرٹ بھاشا پہ دیا تھا کہ سنسکرٹ بھاشا ایک ایسی بھاشا ہے جس میں کروڑوں کروڑوں شبد بن سکتے ہیں بنائے جاتے ہیں اور اوپیوں کیے جاتے ہیں ایک ایک دھاتو شبد سے ہزاروں ہزاروں شبد بن سکتے ہیں تو سنسکرت میں کروڑوں کروڑوں شبد ہیں سنسکرت کے شبدوں کو گننے کا سامرت ابھی تک وکسٹ نہیں ہو پایا ہم میں کیونکہ شبدوں کا بھندار اننت ہے کیونکہ اس بھاشا کا سامرت اننت ہے تو جس بھاشا میں کروڑوں شبد ہو جس بھاشا میں شبدوں کا بھندار سب سے بڑا ہو وہ سمرد شالی ہے یا انگریجی جس میں ماتر پینسٹ ہزار مول شبد ہیں اور باقی کل ملا کر ادھار لیے ہوئے ڈائی لاک شبد ہیں تو سمرد بھاشا کیسے ہوئی اور میں آپ کو ایک روچک بات بتانا چاہتا ہوں پورے بھارت دیش میں ہندی گجراتی تمیل تیلگو مراتی جو ہماری بھارتی بھاشائیں ہیں ان کی جو الگ الگ بولیاں ہیں ان بولیوں کی سوچی اگر بنائیں گے تو تین ہزار دو سو اسی بولیاں ہیں بھارت میں اور بائیس بھاشائیں ہیں بھارت میں جو دنیا کے کسی دیش میں نہیں ہیں بولی آپ سمجھتے ہیں بھاشا سے وکسٹ جیسے ہندی بھاشا ہے اور بولی بوجپوری ہے مگدی ہے یا تو آپ کی میتھلی ہے یا تو بنارسی ہے یا تو کوئی اور چھیتر کی ہے تو بولیاں بھارت میں تین ہزار دو سو اسی ہیں اور بھاشائیں بائیس ہیں دنیا کے کسی دیش میں نہیں ہیں کسی بھی دیش کا اتحاس ہم پڑھیں تو ایک بھاشا جادہ سے جادہ دو بھاشا کسی بھی دیش میں روس میں جاپان میں چین میں اسپین میں فرانس میں جرمنی میں سویڈن میں سرزلینڈ میں ڈینمارک میں نوروے میں سبھی دیشوں میں ایک یا جادہ سے جادہ دو بھاشا ہیں اور بولیاں تو کسی دیش میں ایک یا ادھک سے ادھک دو بھارت اکیلہ دنیا کا ایسا بیویدش حالی دیش ہے جہاں بولیاں تین ہزار دو سو اکسی ہیں اور بھاشایں بائیس ہیں تو شبدوں کا بھنڈار تو سب سے بڑا ہمارے ہی پاس ہوگا تو بھاشا کی سمردی تو ہمارے پاس ہے انگریجوں کے پاس کیا ہے ایسی بھاشا ہے انگریجی اب اس بھاشا کو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی سمردشالی بھاشا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی سمردی کیا ہے جن کی بیاکرن جو ہے اس حط نہیں اس حطر نہیں بدلتی رہتی ہے سمیں کے حساب سے سویدھاؤں کے حساب سے اور جس بھاشا میں شبد سب سے کم ہو جن بھاشاوں کے دوسری بھاشاوں کے کئی کئی سمانار تھک پریائے واشی شبدوں ان کے پاس کل جمع ایک ہی ہو تو بہت گریب بھاشا ہے گریبوں کی بھاشا ہے کیونکہ جب انگریجی کا وکاس انگلینڈ میں ہوا اس سمیں انگلینڈ دنیا کا سب سے گریب دیش تھا اس لیے بھاشا بھی ان کی سب سے گریب ہی ہے اور بھارت میں اس کا اُلٹا ہے جب بھارت میں سنسکرٹ کا وکاس ہوا ہوگا تو بھارت دنیا کا سب سے سمردشالی دیش تھا اس لیے سنسکرٹ دنیا کی سب سے سمردشالی بھاشا ہے گریبی میں سے گریبی ہی نکلتی ہے اور سمردی میں سے سمردی نکلتی ہے ہمارے سمردشالی سمیں میں سنسکرٹ وکسٹ ہوئی ہندی وکسٹ ہوئی اس لیے شبد بھنڈار دنیا میں سب سے بڑا ہے سب سے گریب سمیں تھا انگریجی سمردشالی بھاشا تو بلکل نہیں ہے اور ایک ترک دیتے ہیں انگریجی کے بارے میں انگریجی ویجیان کی بھاشا ہے انگریجی تکنیکی کی بھاشا ہے میں آپ کو ویجیان اور تکنیکی کے بارے میں دو تین چھوٹی جانکریاں دینا چاہتا ہوں جب دنیا دیش کی بھاشاوں کے بارے میں تھوڑا میں ابھیاس کرنے لگا تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سب سے زیادہ ویجیان کی پستکیں کس بھاشا میں لکھی گئی ہیں تو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی دنیا میں سب سے زیادہ ویجیان اور تکنیکی کے بشاہ کی پستکیں لکھی گئی ہیں روسی بھاشا میں اور دنیا میں سب سے زیادہ ویجیان اور تکنیکی کے شود پتر جو پرکاسط ہوئے ہیں ریسرچ پیپر جن کو انگریجی والے کہتے ہیں وہ روسی بھاشا میں ہیں تو جن دیشوں میں سب سے زیادہ شود ہوا ویجیان اور تکنیکی کا وہ روس ہے جو ایک زمانے میں سوویت سنگ ہوا کرتا تھا ابھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹھ کر روس ایک الگ دیش ہو گیا تو روسی بھاشا میں سب سے زیادہ شود پتر پرکاسط ہوئے روسی بھاشا میں سب سے زیادہ ویجیان اور تکنیکی کی پستکیں پرکاسط ہوئی ہیں تو بگیان اور تقنیقی کی بھاشا روسی بھاشا ہے اور بگیان تقنیقی وشے کو اگر چھوڑ دیں درشن کے وشے کو لے لیں درشن شاستر میں سب سے زیادہ پستکیں پرکاشت ہوئی ہیں پوری دنیا میں وہ جرمن میں ہیں اور سب سے بڑے درشن شاستری جو دنیا کے مانے جاتے ہیں وہ سب جرمن ہیں انگریج نہیں ہے ہم مارکس کی بات سنتے ہیں نا مارکس وہ جرمن تھا کانٹ کی بات کرتے ہیں نا وہ جرمن تھا ہیگیل کی بات کرتے ہیں وہ جرمن تھا دنیا کے سارے اچھ شرینی کے درشن شاستری جرمنی دیش کے رہے ہیں اور جرمن بھاشا میں کام کیا ہے اس لیے درشن شاستر کی سب سے زیادہ پستکیں جرمنی میں چھپی ہیں اسی طرح سے چترکاری کی کلاکاری کی سنگیت کی سینیما کی سب سے زیادہ پستکیں چھپی ہیں وہ فرنچ میں ہیں کیونکہ فرانس میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے اس وشے پر کلا چترکاری بھون نرمان مورتی کلا باسٹو کلا ان سب کلاوں پر سب سے زیادہ پستکیں چھپی ہیں وہ فرنچ میں ہیں اور اتحاس کے وشے میں سب سے زیادہ پستکیں چھپی ہیں دنیا میں وہ اسپینش میں ہیں پورچگیز میں ہیں فرنچ میں ہیں جرمن میں ہیں اگر آپ اس میں انگریجی کو دھونیں گے تو انگریجی کہیں نہیں ہے اگر ایک شبد میں ایک واقعہ میں میں یہ کہوں کہ اتحاس میں سب سے زیادہ پستک ہیں انگریجی بھاشا کو چھوڑ کر سبھی بھاشاؤں میں ہیں درشن شاہسر میں سب سے زیادہ پستک ہیں انگریجی بھاشا کو چھوڑ کر ان بھاشاؤں میں ہیں جرمن میں تو سب سے زیادہ ہیں بگیان اور تقنیکی میں سب سے زیادہ پستک ہیں روسی بھاشا میں ہیں انگریجی میں تو بہت کم ہیں کیونکہ انگریجی میں بگیان اور تقنیک کا شود سب سے کم ہوا ہے لیکن آپ حیران ہو جائیں گے آپ یہ کہیں گے کہ ہم کو تو ساری دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے یہ ویگیانک انگلینڈ کا وہ ویگیانک انگلینڈ کا یہ تکنیشین انگلینڈ کا وہ تکنیشین انگلینڈ کا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو بہت خراب ہے لیکن وہ سچی بات ہے انگلینڈ کی بھاشا انگریجی میں سب سے کم ویگیان اور تکنیکی پر شود ہوا ہے لیکن دنیا میں جو کچھ انگریجی میں چھپا ہے ان میں سے آدھے سے زیادہ چوری کا ہے دوسروں نے شود کیا ہے اس کو انگریجوں نے اپنا نام لگا کے چھاپ دیا ہے کبھی سمیں آیا تو آپ کے سامنے ایک وشہ پہ بات کروں گا کہ انگریج ویگیانکوں نے بھارت کے ویگیانکوں کی کیا کیا شود چُرائی ہے اور کون کون سی تقنی کی اپنے نام سے پرکاشت کرائی ہے دنیا میں ایک بہت بڑا جھوٹ پوری دنیا میں چلایا جا رہا ہے سنکیت میں کہہ رہا ہوں کہ ہوای جہاج کا عوشکار رائٹ بردرس نے کیا آپ کو سنکر حیرانی ہوگی رائٹ بردرس نے لگوک چودہ پندرے سال پہلے ہوای جہاج کا عوشکار پونہ میں ہوا تھا بھارتی ویگیانکوں نے کیا تھا اسی طرح سے ساری دنیا میں ایک جھوٹ فیلا آ گیا برف کا عوشکار انگریج ویگیانکوں نے کیا ایک تو برف وہ ہوتی ہے جو پرکرتی سے ہم کو ملتی ہے بارش جیسے گرتی ہے نا بیسے برف گرتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں پرائیوک شالہ میں برف بنانے کا عوشکار یہ کہتے ہیں انگلینڈ کے ویگیانکوں نے کیا ستروی شتابدی میں ہمارے پاس اس بات کے پرمان ہے کہ دسوی شتابدی میں بھارت میں برف نرمان کی فیکٹرییاں چلتی تھی انگلینڈ میں ستروی شتابدی میں برف کا نرمان کا انہوں نے پہلی بار شود کیا یہاں دسوی شتابدی میں سن ایک ہزار کے آسپاس برف بنانے کی سیکڑوں فیکٹرییاں تھی بھارت میں جہاں فیکٹری میں برف بنتی تھی اور برف کا عوشکار تو اس کے بہت پہلے کا ہے ایسی دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا جھوٹ پرچارت کر رکھا ہے نیوٹن نے گردتوہ کرشن کے نیموں کا عوشکار کیا کسی بھی کریا کی برابر اور وپرید پرتکریاں ہوتی ہے وہ آپ نے پڑھا ہے نا بچپن میں نیوٹن کے تین سددانت یا نیوٹن کے تین نیم کریا کی برابر اور وپرید دشاں میں پرتکریاں ہوتی ہے یہ تو بھارتی ویگیانک سب نووی دسویں شتابدی میں بول کر چلے گئے کسی بھی کریا کی برابر اور وپرید دشاں میں پرتکریاں ہوتی ہے ہمارے یہاں بہت ساری شود ہیں بہت پہلے ہو چکی تھی انگریجوں نے ان کو اپنا نام لگا لگا کے ساری دنیا میں پرچارت کر دیا آپ کو معلوم ہے ایک انگریج کے نام سے بیل نے کیا ٹیلی فون کا عوشکار بھارتی ویگیانک پروفیسر جگدیش چندر بسو کا ہے وہ انگریج گراہم بیل اپنے نام سے ساری دنیا میں چھپا لیا اس کو یوروپ کے اور انگریجوں کے نام یہ کہا جاتا ہے کہ پودھوں میں جیون ہیں پودھے ہستے ہیں پودھے بولتے ہیں پودھے روتے ہیں پودھے مسکراتے ہیں یہ سب سے پہلی شود انگریجوں کے دوارہ دنیا میں آئی یہ شود تو بھارتی ویگیانکوں کی ہے اور انگریجوں سے سیکڑوں سال پہلے کی ہے تو انگریجوں نے ویگیان اور تقنیقی میں کوئی مول شود نہیں کیا ہے دوسرے دیشوں میں جو شود ہوئے ہیں ان کو چورا چورا کر اپنے نام سے پرکاشت کیا ہے ہم تو ایسے ایک مشکل میں فض گئے کہ جب انگریج ساری دنیا کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ویگیان کی شود ہم نے کی یہ ویگیان کی شود ہم نے کی اگر اس سمیں بھارت آزاد ہوتا تو انگریج ساری دنیا کے سامنے جھوٹے سدھ ہو جاتے اور ہم ان کے مقابلے کھڑے ہو کر کہتے کہ جھوٹ مت بولو یہ شود تو پہلے بھارت میں ہوئی ہے اور اس ستابدی میں ہو چکی ہے یہ آپ کو معلوم ہے چکن پاکس ایک بیماری ہوتی ہے اس کے ٹیکے لگانے کے آوشکار کے بارے میں انگریجوں کے نام لکھا ہوا ہے کہ ٹیکے کا آوشکار انگریجوں نے کیا انگریجوں سے تین سو سال پہلے اس بھارت دیش میں چکن پاکس کا ٹیکہ بنتا تھا اور لگایا جاتا تھا اس کے پرمان مل چکے ہیں اور اب انگریجوں نے اس میں بولنا بند کر دیا انگریجوں نے ساری دنیا میں ایک جھوٹ فیل آیا کہ شلی چکتسہ میں سب سے زیادہ شود ہم نے کیا اب ان انگریجوں کے مو پر ہم مار سکتے ہیں کہ تم نے شلی چکتسہ میں کیا دنیا کی شلی چکتسہ میں جو آدھونکتم چکتسہ مانی جاتی ہے پلاسٹک سرجری وہ بھارت میں انگریجوں کے آنے کے ہزاروں سال پہلے سے چل رہی تھی اور اس کے پرمان خود انگریج بیگیانکوں نے اور انگریج شلی چکتسکوں نے لکھے ہیں اپنی پستکوں میں اب ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم ساری دنیا کو امریکہ اور انگلینڈ مانتے ہیں اور یہ دو دیش ہیں پوری دنیا میں اس کے علاوہ ایک سو اٹھانوے اور بھی دیش ہیں پوری دنیا میں اب کیونکہ امریکہ انگلینڈ کلانڈا اور اسٹریلیا جیسے تین چار دیشوں میں انگریجی ہے تو ہماری دنیا بھی انہی دیشوں تک سیمت ہو گئی ہے ہمارے لیے سات سمندر پار مانے انگلینڈ ہمارے لیے سات سمندر پار مانے امریکہ سات سمندر پار تو ایک سو اٹھانوے دیش ہیں یہ انگلینڈ اور امریکہ تو دو ہیں تو کیونکہ دو دیشوں تک ہماری درشتی سیمت ہے اس لیے ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ جو بھی کچھ ودیشی نام ہیں وہ سب انگریج ہیں انگریج نام تو بہت کم ملیں گے دنیا میں اگر آپ بہادری میں دیکھیں گے جنہوں نے بہادری سے سیناؤں کے نیترط کر کے دنیا کے دیشوں کو جیتا ہے ایسے لوگوں کی سوچی بنائیں گے تو انگریجوں کا نام اس میں بالکل نیچے فسڈی ہے میں آپ کو ایک رہست کی بات بتانا چاہتا ہوں جو تھوڑے دن پہلے پتا چلی کہ انگلینڈ کی طرف سے جتنے بہادری سیناؤں پتی دوسرے دیشوں کو جیتنے کے لیے نکلے ان میں سے ایک بھی انگلیش نہیں تھا سب سکوٹش تھے سارے کے سارے سکوٹش تھے اور سکوٹلینڈ ایک الگ دیش ہے جن کی الگ بھاشا ہے جن کی الگ بھوشا ہے جن کا الگ پورا کا پورا ساہت ہے جن کی مدرہ الگ ہے جن کے کانون الگ ہے جن کا سمویدان الگ ہے سکوٹلینڈ بلکل انگلینڈ سے الگ دیش ہے اور سکوٹلینڈ کے جو نواسی تھے وہ چونکہ انگریجوں کے گلام ہو گئے تھے اس لیے انگریج جہاں بھی مرنے کے لیے بھیجتے تھے سکوٹش لوگوں کو بھیج دیا کرتے تھے یہ خود نہیں جاتے تھے کبھی ید میں اس لیے دنیا میں جتنے انگریجوں کے نام پر بڑے نام لیے جاتے ہیں سینہ پتیوں کے وہ سب سکوٹش ہیں اور دوسرے نمبر پر آئیریش ہیں انگلیش تو بہت کم ہے میں آپ کو ایک روچک بات بتانا چاہتا ہوں بھارت میں 84 گورنر جنرل آئے انگریجوں کی طرف سے راج کرنے کے لیے پہلا آیا روبرٹ کلائیو آپ کو معلوم ہے یہ روبرٹ کلائیو سکوٹش تھا یہ انگلیش نہیں تھا اور آخری آیا وہ بھی انگریج نہیں تھا وہ آئیریش تھا ماؤنٹ بیٹن کا نام ہم نے سنا بھارت کا آخری گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن اور بھارت میں پہلا انگریج سنا پتی روبرٹ کلائیو روبرٹ کلائیو سکوٹش تھا اور ماؤنٹ بیٹن آئیریش تھا تو سکوٹش اور آئیریش جیسے 84 بڑے عدکاری یہاں آئے ہم دربھاگے سے ان سب کو انگریج مان کے بیٹھے ہیں وہ انگریج نہیں تھے آئیریش الگ قوم ہے انگلیش الگ قوم ہے اسکوٹش الگ قوم ہے انگلیش الگ قوم ہے دنیا کے سارے مہان سنا پتیوں کے نام گنوں گیری بالڈی وہ انگریج نہیں تھا نیپولین وہ انگریج نہیں تھا بسمارک وہ انگریج نہیں تھا چارلز دگول وہ انگریج نہیں تھا روبرٹ کلائیو وہ انگریج نہیں تھا دنیا بھر میں جن لوگوں نے کھیاتی پائی اپنے سنا پتی ہونے کے نام پر سنا کا نترت کرنے کے نام پر ایک بھی ان میں سے انگریج نہیں ہے اپواد کے لیے ایک دو کو چھوڑ دیا جائے تو تو آپ بولیے انگریجوں کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ دنیا میں اچھے لوگوں میں گنے جاتے ہیں اور بھارت میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی اس انگریجی بھاشا میں وہ غلط فہمی پتہ ہی کیا ہوئی ہے ہماری بھاشا جو انگریجی ہو گئی راشت بھاشا جیسی انگریجی ہو گئی ہر جگہ انگریجی ہے تو ہماری سینہ میں بھی انگریجی ہے اب سینہ میں انگریجی ہونے کا سب سے بڑا نقصان ہمارے دیش کو یہ ہو رہا ہے کہ بھارت میں جو ویر جاتیاں ہیں جو بہت بہادری سے یدھ لڑ سکتی ہیں وہ انگریجی جانتی نہیں ہے اور جو للو چپو قسم کے لوگ ہیں جو ویرتا میں بلکل شون میں ہیں صرف انگریجی جانتے ہیں وہ بڑے بڑے عدکاری بن کے بیٹھے ہیں اس لئے ہم یدھ ہار گئے چین کا 1962 میں یہ انگریجی بھاشا کی سب سے بڑی کم نصبی اب میں انت میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں بہت گہری بھارت کے لوگوں نے اور ساری دنیا کے لوگوں نے جو انگریجی کے سمرتھک ہیں نا اور انگریجی کے ویرودی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا جھوٹ ابھی پرچارت کرنا شروع کیا ہے اور وہ جھوٹ پرچارت کیا کرنا شروع کیا ہے جیسے ہی ہم انگریجی بھاشا کا ویرود کرتے ہیں تو بھارت میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ انگریجی بھاشا کا ویرود مانے عیسائیوں کا ویرود کر رہے ہیں اور عیسائیوں کے سماج سے انگریجی کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے دیش میں یہ سنیوک کی بات ہے کہ جیدہ تر انگریجی اسکول عیسائی سنسطہوں کے ہاتھ میں ہے جیدہ تر کانونٹ اور پبلک اسکول عیسائی سنسطہوں کے ہاتھ میں ہے تو جب ہم انگریجی کا ویروت کرتے ہیں تو یہ عیسائی سنسطہیں سمجھتے ہیں یہ ہمارا ویروت کر رہے ہیں میں سبھی عیسائی سنسطہوں کو ونمرتہ پوروکیت بات کہنا چاہتا ہوں اور سارے دیش کا دھیان اس بات کی طرف آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ پرم پوجنی عیسائی مسیح کی بھاشا انگریجی نہیں تھی عیسائی مسیح نے پوری دنیا میں گھوم گھوم کر جو سندیش دیئے ہیں جو بیاکھیان کیے ہیں اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے جو کچھ بولا ہے وہ انگریجی میں نہیں ہے وہ ایک دوسری بھاشا میں ہے اس بھاشا کا نام ہے ارمیک ارمیک نام کی ایک بھاشا چلا کرتی تھی یہ علاقے میں جہاں اس سمیں ازرائیل ہے جہاں اس سمیں فلسطین ہے اس چھیتر میں ایک بھاشا چلا کرتی تھی آج سے کچھ ورش پہلے تک لگ بگ دو ہزار ورش پہلے تک اس بھاشا کا نام ہے ارمیک اور اس کی اپنی لپی تھی اور ارمیک لپی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ بلکل بیسی ہی تھی جیسے بانگلہ لپی ہے ہم بانگلہ لکھتے ہیں نا بانگلہ آسامی لکھتے ہیں بلکل اسی لپی میں ارمیک لکھی جاتی تھی اور ارمیک کے بہت سارے شبد ہندی میں ملتے ہیں ہو سکتا ہے ہندی میں سے بہت سارے شبد ارمیک میں گئے ہوں کیونکہ ہندی کا اتحاس تو ارمیک سے بہت پرانا ہے تو ارمیک بھاشا میں بولتے تھے عیسیٰ مسیح اور ارمیک بھاشا میں لکھے گئے ان کے سارے ویاکھیان اور آپ کو یہ بھی جان کر ہی دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے پہلی بائبل لکھی گئی وہ بھی ارمیک میں لکھی گئی انگریجی میں بعد میں اس کا بھاشا انتر ہوا تو دنیا بھر کے عیسیٰ مسیح کو ماننے والے جو بھی ان کے فالوئرز ہیں ان کو میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ انگریجی عیسیٰ مسیح کی بھاشا نہیں تھی انگریجی بائبل کی بھاشا کبھی نہیں رہی عیسیٰ مسیح کے سارے ویاکھیان ارمیک میں ہوئے سب کچھ انہوں نے ساحث سے ارمیک میں لکھا ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو اس بات سے جوڑ کر نہ دیکھیں کہ انگریجی بھاشا کا ویروض عیسیٰوں کا ویروض ہے یہ بلکل نہیں ہے میں تو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب انگریجی وکسط ہوئی تو اس نے ارمیک بھاشا کو ختم کر دیا نیستنا بودھ کر دیا انگریجی بھاشا نے دنیا کی سیکڑوں سیکڑوں چھوٹی بھاشاوں کو ختم کیا ہے اس میں سے ارمیک بھاشا کو ختم کیا گیا جس میں مل روپ سے بائبل لکھی گئی سب سے پہلے اور ایک گہری بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کے سارے بڑے گرنت جنہوں نے بیوستھائیں بدلی ہیں جنہوں نے بیوستھاؤں کو نیا بنایا ہے جنہوں نے ساری دنیا کا اتحاس نیا لکھا ہے ایسے سبی گرنت انگریجی بھاشا میں نہیں لکھے گئے ہیں جیسے ادھارن کے لیے قرآن جو ہے نا وہ انگریجی میں نہیں ہے بائبل جو ہے وہ انگریجی میں نہیں ہے دنیا میں یہودی دھر میں ہے اس کی ایک پوتر پستک ہے جس کو جندہ وستہ کہتے ہیں وہ ہیبرو میں لکھی ہوئی ہے وہ انگریجی میں نہیں ہے کیونکہ یہودیوں کی ماتر بھاشا ہیبرو ہے انگریجی نہیں ہے اور اسرائیل جو دیش بنا ہے وہ ہیبرو ماتر بھاشا کو اپنا کر نیا دیش بنا ہے تو قرآن انگریجی میں نہیں جندہ وستہ انگریجی میں نہیں بائبل انگریجی میں نہیں اور ہم بھارت کے ویدوں کی بات کریں تو کوئی وید انگریجی میں نہیں رگوید ہے اتروید ہے یجوروید ہے سامبید ہے سب سنسکرت میں ہے اپلی شد سارے سنسکرت میں ہے معنی جن شاستروں نے جن گرنتوں نے دنیا کو بدلا ہے دنیا کی وفستہوں کو بدلا ہے کرانتیاں کی ہیں جن شاستروں نے اور گرنتوں نے ایک بھی گرنت پوری دنیا میں انگریجی کا نہیں لکھا ہوا ہے آپ سوچو کتنی گریب بھا prefix ہے یہ انگریجی ہمارے دیش کے بارے میں اور دنیا کے دیشوں کے بارے میں ایک اور سچائی مجھے کہنی ہے کہ بھارت کو چھوڑ کر دنیا میں ایسا ایک بھی دیش نہیں ہے جہاں ودیشی بھاہشہ کا اخوار چپتا ہو پرم پجنی صوامی جی ایک بار اکثر ہم کو کہتے رہتے ہیں ہر بار کہ بھارت چھوڑ کر دنیا کا ایسا کوئی دیش نہیں ہے جو اپنی ماتر بھاہشہ میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا ہو معنی بھارت اکیلا دیش ہے جو ودیشی بھاہشہ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اب اس میں ایک چیز اور جوڑ دیجئے اور بکتے ہیں بھارت کو چھوڑ کر دنیا کے کسی دیش میں بیدیشی بھاشاؤں کے اخوار بکتے نہیں ہیں چھپتے تو ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں آسانی سے فرانس میں جائیں گے فرنچ کے ہی اخوار ملیں گے انگریجی کا اخوار ڈھونڈتے ہوئے آپ پریشان ہو جائیں گے سوٹزرلینڈ میں جائیں گے سب اخوار سویس میں ملیں گے انگریجی کا اخوار ڈھونڈتے پریشان ہو جائیں گے جرمنی میں جائیں گے چین میں جائیں گے جاپان میں جائیں گے سب جگہ اخوار ملیں گے ان کی ماتر بحشا کے بکیں گے چھپیں گے ملیں گے بھارت ایک قیلہ دیش ہے جہاں کہیں بھی چلے جائیے انگریجی کے اخوار تو ضرور مل جائیں گے ڈللی میں مل جائیں گے یہاں ہریدوار میں مل جائیں گے آگرہ ہے بریلی ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں مل جائیں گے بہت شرمناک ہے یہ استیتی کہ ہمارے ہاں ویدیشی بھاشا کے اخوار ہر جگہ مل جائیں اور دنیا کے کسی بھی دیش میں جائیں تو ویدیشی بھاشا کا کوئی اخوار نہ ملے اور پتہ چلا کہ ہمارے دیش میں تو نیتیاں بھی یہ انگریجی اخوار کے مالکانی بنواتے ہیں اور بڑے اخواروں میں بگیاپن بھی انگریجی اخواروں کو ہی ملتے ہیں اور چونکہ بگیاپن زیادہ انگریجی اخواروں کو ملتے ہیں اس لئے نیتیاں بنوانے میں ہیں ان کی بڑی مہتپن بھومی کا اور بھارت کے جو نیتی نردھارک ہیں عدکاری اور نیتا یہ جاندہ تر انگریجی اخوار پڑتے ہیں اور وہ اسی سے پرباوت ہو کے نیتیاں بناتے ہیں اس لیے عام آدمی کے جیون سے جڑی ہوئی کوئی سمسیا کا سمادھان بھارت کی نیتیوں میں نہیں ملتا ویوستہوں میں نہیں ملتا میں ایک دو چھوٹی سی کچھ گہری اور دل کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بھارت کے بارے میں ایک بہت گہری بات جو مجھے بہت چکتی ہے وہ یہ کہ آزادی جب نہیں ملی تھی تب اس دیش میں گلامی تھی اور پانچ سو پینسٹ چھوٹے چھوٹے راجی ہوا کرتے تھے آزادی مل گئی آزادی آ گئی اور پانچ سو پینسٹ راجیوں کے اب تیتیس راجی بن گئے لیکن آپ کو سن کر بہت دکھ ہوگا کہ جب بھارت آزاد نہیں تھا تو پانچ سو پینسٹ راجیوں کی مول بھاشا اسثانی بھاشا ہوا کرتی تھی ماتر بھاشا ہوا کرتی تھی انگریجی کسی راجی میں نہیں چلتی تھی لیکن بھارت جب آزاد ہو گیا تو بھارت میں مول بھاشا ماتر بھاشا ہیں پوری طرح سے ختم کر دی گئی اور ہر جگہ انگریجی 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 ہا بھی ہو گئی بھارت میں انگریجوں کے زمانے میں جو کلیکٹر ہوا کرتا تھا اس کو ایک نردیش ہوتا تھا کہ وہ اسثانی بھاشا کو جب تک سیکھے گا نہیں اس کو کسی بھی پد پر رکھا نہیں جائے گا اب آزادی کے بعد جو کلیکٹر ہوتا ہے اس دیش میں اس کو یہ نردیش ہوتا ہے کہ اسثانی بھاشا جانو یا نہ جانو انگریجی آنی چاہیے تب ہی تم کو نیوکتی ملے گی نہیں تو نیوکتی نہیں ملے گی معنی یہ دو باتوں کو اگر ہم سمجھیں گہرائی سے تو یہ کہ ہم گلامی کے دنوں میں بھاشا کے اس طرح پر جادہ آزاد تھے بنسبت آزادی کے دنوں میں بھاشا کے اس طرح پر جادہ گلام ہیں جب ہمارے راجکات کی پوری بھاشا انگریجی ہو گئی ہے راجکات کے بیوہار کی پوری بھاشا انگریجی ہو گئی ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے آپ کو بھی شاید ہوتا ہوگا آزاد بھارت کے سوتانتر بھارت کے راشترپتی انگریجی میں سندیش دیتے ہیں آزاد بھارت کے پردھان منتری انگریجی میں بات کرتے ہیں آزاد بھارت کے پردھان منتری سنسد میں انگریجی بولتے ہیں سنسد کے باہر انگریجی بولتے ہیں راشترپتی سنسد میں انگریجی بولتے ہیں سنسد کے باہر انگریجی بولتے ہیں بھارت کے سانسد انگریجی میں بات کرتے ہیں سنسد میں سنسد کے باہر انگریجی میں بات کرتے ہیں ودھائکاؤں کے ودھائک انگریجی میں بات کرتے ہیں ودھائکاؤں کے اندر بات کرتے ہیں ودھائکاؤں کے باہر بات کرتے ہیں ہمارے دیش کی عدالتوں میں نیائے جس کو چاہیے بادی ہو یا پرتبادی وہ انگریجی میں بچارہ پوری بحث کو ٹکر ٹکر دیکھتا رہتا ہے جیسے بکرے کو حلال کرتے سمیں بکرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے ٹکر ٹکر ایسے نیائے کی عدالت میں کھڑا ہوا ہمارے دیش کا کوئی نیائے پانے والا بیقتی پوری بحث کو انگریجی میں دیکھتا رہتا ہے نہ اس کے سمجھ میں آتی ہے نہ اس کے پلے پڑتی ہے اس کا وکیل انگریجی میں بول رہا ہے سامنے والا وکیل انگریجی میں جواب دے رہا ہے نیائے دیش انگریجی میں سوال کر رہا ہے انگریجی میں جواب دے رہا ہے انگریجی میں پورا کا پورا وہ نیائے کا فیصلہ لکھ رہا ہے وہ فیصلے کی چھپائی انگریجی میں ہو رہی ہے اور وہ نیائے پانے والے کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے بھائی تم اس کو پڑھ لو اور سمجھ لو کیا پڑھے گا کیا سمجھے گا کیونکہ ایک کروڑ سے بھی کم لوگ انگریجی جانتے ہیں سمجھتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں دکانوں پر نام پٹکائیں انگریجی میں لکھی گئی ہیں دکانوں پر ملنے والی بستوں کے نام انگریجی میں لکھے گئے ہیں ہم اس دیش میں گلیوں میں دواروں پر گھومتے رہتے ہیں دواروں کے باہر نام پٹکائیں انگریجی میں ہیں دواروں کی گلیوں کے نام انگریجی میں ہیں سڑکوں کے نام انگریجی میں ہے سرکار میں آج تک وہ نام نہیں بدلے ہیں کہیں کرجن روڈ ہے کہیں لورنس روڈ ہے کہیں میکڈوول روڈ ہے تو کہیں پیتھک لورنس روڈ ہے تو کہیں لنلتگو روڈ ہے تو کہیں ڈالہوزی روڈ ہے تو کہیں ڈالہوزی نگر ہے تو کہیں واسکوڈگامہ نگر ہے کہیں کہیں اس دیش میں شرمناک استطی ہے کہ کرجن جس نے بھارت کا بٹوارہ کیا ہندو مسلمان کے آدھار پر اس کے نام سے بھون ہے اس کے نام سے ریاستیں ہیں اس کے نام سے گلیاں ہیں اس کے نام سے سڑکیں ہیں تو ہر جگہ انگریجی 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 چھائی ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ بھارت کے کسان جو کھیتی کرتے ہیں ان کو بیج دیے جاتے ہیں تو بیج بیچنے والی کمپنیاں جو پیکٹ بناتی ہیں وہ پیکٹ سب انگریجی میں لکھے جاتے ہیں دوا چھڑک نہیں ہے اگر کسی کسان کو کیٹ نہ شک تو دوا کے اوپر جو سندیش لکھے جاتے ہیں وہ انگریجی میں لکھے جاتے ہیں خاد کی جو بوریاں ہوتی ہیں اس پر انگریجی بھاشا چھپی ہوتی ہے لکھی رہتی ہے کوئی کسان انگریجی جانتا نہیں ہے کوئی کسان انگریجی سمجھتا نہیں ہے لیکن اس کو بیچی جانے والی کیتنا شک دوائیں اس کو بیچے جانے والے بیج اس کو بیچے جانے والا خاد سب کچھ انگریجی 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 میں ہوتا ہے اس کا دشپرینام کیا ہوتا ہے کسان کو معلوم نہیں ہے کہ انگریجی میں کسی دوا کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس دوا کو تھوڑی ہی ماترہ میں لینا ہے کسان کئی بار زیادہ ماترہ میں لیتا ہے وہ خود مرتا ہے دوسروں کو بھی مارنے کا کارن بن جاتا ہے ساداراً لوگ ہمارے دیش میں سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں انگریجی بھاشا میں ان سے باتیں کی جاتی ہیں ان کو خطو کتابت انگریجی بھاشا میں کی جاتی ہے تو ایسی استطی جب پورے دیش میں ہو تو ہمیں اس بھاشا کے استر کی گلامی کو تو اب اکھاڑ کے ہی فیکنا پڑے گا میرے من میں تو ایک ہی بات ہے کہ جیسے انگریجی کو اکھاڑ کر فیکا ویسے اب انگریجی کو اکھاڑ کر فیکنا ہے یہی ایک کام باقی ہے جو ہمارے شہیدوں کے کرانتیویروں کے سپنوں سے جڑا ہوا ہے اور یہ بھارت سوابیمان کا عبیان چاہتا ہے کہ سارے دیش میں سے انگریجی ہٹے تو آپ بولیں گے انگریجی کہاں کہاں سے ہٹے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں انگریجی ہماری عدالتوں سے ہٹے انگریجی ہماری سکشہ ویوستہ میں سے ہٹے انگریجی ہماری ساشن ویوستہ میں سے ہٹے انگریجی ہمارے کارخانوں سے ہٹے انگریجی ہماری فوج میں سے ہٹے انگریجی ہماری پلاتون میں سے ہٹے انگریجی ہمارے ویگیانک سنسطانوں سے ہٹے انگریجی ہمارے کرشی سنسطانوں میں سے ہٹے انگریجی ہمارے روجمرہ کے جیون میں کام آنے والی سرکاری سنساؤں میں سے ہٹے ان سب ہی جگہ سے انگریجی ہٹائی جائے تو آپ بولیں گے کہاں بھیجا جائے اس کو سات سمندر پار اس کے دیش میں چھوڑ کر آیا جائے ہماری جگہ سے یہ انگریجی ہٹے یا تو یہ سات سمندر پار بھیجی جائے انگریجی یا اس انگریجی کو پست کالیوں میں بند کر دیا جائے یا اس انگریجی کو ودیشی بھاشا کے سکشن سنسانوں میں دے دیا جائے ویدیشی بھاشا کے سکشن سنسطان کھول دیے جائیں ان میں انگریجی سیکھنے اور سکھانے کا کام چلتا رہے باقی بھارت کے ہر اسطان سے انگریجی ہٹ جائے تو آپ کہیں گے جی کچھ لوگوں کو انگریجی سیکھنی ہے جن کو انگریجی سیکھنی ہے وہ ویدیشی بھاشا کے سکشن سنسطانوں میں داخلہ لے لیں گے انگریجی سیکھ لیں گے آپ نے دیکھا ہے دلی میں بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہیں ساٹھ دن میں انگریجی بولنا سیکھیں کوئی کہتا تیس دن میں انگریجی بولنا سیکھیں ابھی یہاں حرید دوار میں تو رشی کل چوک پر ہورڈنگ لگا ہے پندرے دن میں انگریجی بولنا سیکھیں جب ہمارے ہاں اتنے مہان مہان لوگ ہیں جو پندرے دن میں انگریجی بولنا سیکھا سکتے ہیں تو پندرے سال کیوں برباد کرنا انگریجی سیکھنے میں ہم تو پندرے دن میں سیکھ لیں گے رشی کل چوراہے پر بورڈ لگا ہوا ہے وہاں جا کے بھرتی ہو جائیں گے پندرہ دن میں کچھ ٹوٹی فوٹی انگریجی سیکھ جائیں گے اور اتنی تو سیکھ جائیں گے کہ انگریجوں سے بات کر سکیں ان کو سمجھا سکیں ان کی سمجھ سکیں ہم کو انگریجی بھاشا پندرے پندرے سال پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پہلی ککشا سے انگریجی دوسری سے انگریجی تیسری سے انگریجی اور انتیم ککشا تک انگریجی یہ تو بہت بڑا اتی اچار ہے اور اس اتی اچار میں نقصان پتہ کیا ہوتا ہے ہم بھاشا کو سیکھتے سیکھتے سارا سمیں برباد کر دیتے ہیں بشے ہم سیکھ نہیں پاتے ہم کو گھنک سیکھنا ہے ہم کو درشن شاستر سیکھنا ہے اتحاد سیکھنا ہے بھوگول سیکھنا ہے ہم کو بھوتکی شیکھنی ہے رسائن شاستر سیکھنا ہے انی انی شاستر سیکھنے ہے لیکن یہ چونکہ سب انگریجی سے جڑے ہوئے ہیں تو انگریجی سیکھنے میں ہی آٹھ دس سال نکل جاتے ہیں پھر ان شاستروں کو سیکھنے کا جب سمیں آتا ہے تو انگریجی کے بوجھے سے اتنے لد جاتے ہیں کہ یہ شاستر چھوٹ جاتے ہیں انگریجی آگے آ جاتی ہے اور جو لوگ شاستر سیکھ جاتے ہیں ان کو چونکہ انگریجی نہیں آتی ہے اس لیے مانا جاتا ہے کہ یہ جندگی کے ہر چھتر میں بیکار ہے اور اس کے چکر میں ہمارے دیش کا ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے اٹھارے کروڑ ودیارتی پراتھ میں ککشا میں بھرتی ہوتے ہیں اور انتیم ککشا تک نکلتے نکلتے وہ ایک کروڑ رہ جاتے ہیں بھارت سرکار کہتی ہے سترے کروڑ ودیارتی کیول اور کیول اس کارن سے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ انگریجی نہیں جان پاتے نہیں سیکھ پاتے آپ سوچو سترے کروڑ ودیارتیوں کے اوپر کتنا بڑا انیاء اور کتنا بڑا اتیاچار ہو رہا ہے یہ انیاء اور اتیاچار اب زیادہ دن ہمیں نہیں سہنا ہے اس انیاء اور اتیاچار کے خلاف پوری طاقت اور بلندی سے لڑنا ہے بھارت سوابیمان احیان اسی کام کے لیے سمرپت ہے اور آپ سبھی بھارت سوابیمان احیان کے کارکرتہ اسی کے لیے سمرپت ہیں میں آپ سے نویدن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جیون سے شروعات کریے اور اس ودیشی بھاشا کی گولامی کا جو جھوہ آپ نے اپنے کندے پر اوڑ رکھا ہے لاد رکھا ہے اس کو ایک چھڑ میں اٹھا کر پھیک دیجئے ایک جھٹکے سے اس گولامی کو ہٹائیے اپنے جیون سے اس کو نکالیے آپ بولیں گے ہم ہمارے جیون سے کیا کریں کیسی شروعات کریں انگریجی کو ہٹانے کی انگریجی کو ہٹانے کی سب سے پہلی شروعات کریے کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کے نام بیٹے اور بیٹیوں کے نام انگریجی میں رکھنا تتکال بند کریے ہم نے ایسی مورکتہ اپنے گھروں میں اپنائی ہوئی ہے بیٹے کا نام تنکو بیٹی کا نام ڈیمپل ٹوینکل بیبی ڈبلی ڈالی ڈیزی ببلو ڈبلو 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 فتہ نہیں کیا کیا نام ہے ناموں کا عرص نہیں معلوم رکھے ہوئے ہیں مجھے کبھی کبھی اتنی حسی آتی ہے پیتا جی کا نام رام پرساد مائتا جی کا نام گائتری دیوی بیٹے کا نام ٹنکو ابھی رام پرساد اور گائتری دیوی کا ٹنکو کہاں سے آیا جرہ بتائیے اور جن مہان بھاوہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ٹنکو رکھے ہوئے ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کر نویدن کر رہا ہوں آج اور ابھی یہ نام بدل دیں کیونکہ ٹنکو کا انگریجی میں عرص ہوتا ہے آوارہ لڑکا آپ کا سیدھا سادھا اچھا خاصا بیٹا آپ اس کو ٹنکو بول بول کے آوارہ بنانا چاہتے نام بدلیے اس کا اپنے پاس بہت سندر سندر سنسکرت میں نام ہے ہندی میں نام ہے مراتی میں تمیل میں تیلگو میں کنڑڑ میں سب بھاشاؤں میں اچھے نام ہیں تو بچوں کے نام تتکال بدل دیجے اور ان کو یہ ٹنکو پنکو ڈیمپل ٹوینکل ببلی ڈبلی ڈبلو ان ناموں سے بلانا ترنت بند کر دیجئے یہاں سے شروع کریے پھر دوسرا نویدن آپ سے ہے وہ یہ کہ انگریجی بھاشا کو اپنے ہستاکشر سے ہٹائیے ہم اکثر پتر لکھتے ہیں ہندی میں لکھیں گے گجراتی میں لکھیں گے تمیل تیلگو میں ہستاکشر انگریجی میں کر دیں گے ترنت بند کریے سبھی بھارت سواب امان کے کارکرتا اپنے ہستاکشر ماتر بھاشا میں کریں یا راشت بھاشا میں کریں انگریجی کے ہستاکشر تتکال بند کریں اور آپ کے تو بینک کے خاتوں میں جو ہستاکشر آپ نے دے رکھے نا نمونے کے روپ میں وہ ترنت جا کے بدلوا دیں اگر وہ انگریجی میں ہیں تو آپ بولیں گے بینک بدلے گا بلکل بدلے گا بینک کو ایک نویدن پتر دیجئے آپ کے ہستاکشر کا نمونہ ایک دن میں بینک بدلنے کو تیار ہے کیونکہ بینکوں میں اب یہ نیتی ہے کہ ہندی میں لکھے ہوئے پتر ہندی میں ہستاکشر کیے ہوئے چیک یا ڈرافٹ بینک میں سویکار ہوتے ہیں تو آپ کے بینک خاتوں سے ہستاکشر کا نمونہ بدلیں وہ ہندی میں کریں ماتر باشا راشت باشا میں کریں تیسرا کام آپ کے گھروں کے باہر اگر آپ نے انگریجی نام رکھے ہوئے ہیں KN شرما یہ شرما تو سمجھ میں آتا KN کیا ہے AN شرما BN شرما A B پاتھک A B شکلا یہ A B کیا ہے BN کیا ہے A N کیا ہے پیچھے والا تو سمجھ میں آرہا یہ آگے والا کیا ہے پورا نام لکھئے نا دیا شنکر شرما کرپا شنکر شرما رام عبد شرما رادے شام شرما اس کو آرش شرما کیوں کر رہے ہیں انگریزیت میں کیوں جا رہا ہے تو اپنے ناموں کو نام پٹکاؤں سے بدلئے اور گھروں کے نام اگر آپ نے کچھ اس طرح سے انگریزیت والے رکھے ہیں تو وہ گھروں کے نام ہندی میں کریے ماترباشہ راشرباشہ میں کریے اور ایک قدم آگے بڑھئے گھر کے بچوں کو انگریزی میں کوئی قویتہ مت سکھائیے کوئی قویتہ مت سنائیے ہمارے گھروں کے بچوں کو ہم نے ایسی مورختہ پونھ کا وطائن سکھا رکھی ہیں rain rain go away come again another day little baby wants to play اس کا عرض سمجھو rain rain go away معنی بارش بارش تم چلی جاؤ کبھی بھی متاؤ کیونکہ مجھے کھیلنا ہے اب ہر بچہ یہی بول رہا ہے بارش بارش تم چلی جاؤ کبھی بھی متاؤ مجھے کھیلنا ہے کروڑوں بچے بول رہے ہیں بھگوان نے پرارتھنا سن لی تو بارش کو واپس بلالیا تو تو بارش تو ہوگی نہیں تو ان تو پکے گا نہیں تو دھرتی تو پیاسی رہے گی تو ہم بھوکے رہیں گے پورے دیش میں اکال پڑے گا اس لیے بچوں کو یہ قویتہ مت سکھائیے rain rain go away ان کو دوسری قویتہ سکھائیے ایک بہت سندر قویتہ ہے مراتھی میں ہے پیسہ جھالا کھوٹا پیسہ موٹا بارش بارش تم جلدی آؤ جور جور سے آؤ نہیں آؤگی تو میں پیسہ دینے کو تیار ہوں ایک بار آ جاؤ کیونکہ بھارت بارش پہ ہی چلتا ہے کیونکہ یہاں ان بارش پر ہی پکتا ہے تو دیکھو کتنا انتر ہے مراتھی کی بھاشا میں لکھی گئی قویتہ دیش کی جمین سے جڑی ہوئی ہے دیش کی جرورت کو بخان کر رہی ہے بارش بارش تم جلدی آؤ کیونکہ بھارت میں ساٹھ پرتشت جمین پر ان پکتا ہے وہ بارش سے ہی پکتا ہے چالیس پرتشت جمین پر سچائی کی دوسری بیوستہ ہے تو یہاں تو بارش کو بھلانے والی قویتہ بچوں کو سکھانی پڑے گی یہ بارش کو بھگانے والی انگریجی قویتہ مت سکھائیے فالتو انگریجی چیزیں مت سکھائیے بچوں کو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاو اے ونڈر وٹ یو آر جونی جونی یس پاپا ایٹنگ شوگر نو پاپا اوپن دا ماہوٹ پھر ہا 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 یہ کیا مرکتہ کی انگریجی کی قویتہیں آپ سکھا رہے ہیں ہندی کی سندر سندر قویتہیں مریٹھی کی سنسکرپ کی تمیل کی تیلگو کی ملی آلم کی یہ سب سکھائیے نا بچوں کو تو گھر میں بچوں کو اس طرح سے بڑھا کریے ماتر بھاچہ کی قویتہیں ماتر بھاچہ کی کہانیاں اور آپ دھیان رکھنا جب بچے کو ماتر بھاچہ کی قویتہ آپ سکھائیں گے ماتر بھاچہ کی کہانی پڑھائیں گے سنائیں گے وہ دو تین گھنٹے میں یاد کر لے گا اگر انگریجی میں وہی سکھائیں گے دو تین مہینے بھی یاد نہیں کر پائے گا اور جبرجستی اس کو رٹے گا اور بار بار بھول جائے گا پھر آپ ڈنڈا مار مار کے اس کو گدھا بنا دیں گے گدھا بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے انگریجی ودیارتی تو اس سے بھی گئے بھی تھے پرم پوجنیے سوامی جی نے ایک دن ہم کو چانک کی جی کو پڑھایا تو اس میں بتایا کہ گدھے سے بھی سیکھو تو گدھا بھی کتنا موچا ہے یہاں تو انگریجی والے اس کے بھی نیچے ہیں اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں ہم انگریجی والے سے گدھے سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں کتے سے بھی سیکھ سکتے ہیں گوڑے سے بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن انگریجی والے سے تو وہ ہی سیکھ سکتے ہیں rain rain go away come again another day تو یہ انگریجی گھر میں سے نکالو جیون میں سے نکالو انگریجی میں کبھی باتشیت مت کرو کوشش کرو کہ انگریجی کے شفت کم سے کم آئے اور انگریجی بولتے سمیں کچھ گلتی ہو جائے تو شرمندہ مت ہونا کبھی مجھے بہت بار ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ انگریجی بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کچھ گلتی ہو جاتی ہے اور ہونا وہ سوابہ بھی کہے کیونکہ ہماری ماتر بھاشا نہیں ہے وہ ویدیشی بھاشا ہے اس میں گلتی ہو جائے تو کونسی ایسی خاص بات ہے اس لئے انگریجی میں کبھی گلتی ہو جائے تو شرمندہ مت کرنا اپنے آپ پر مجھے تو لگتا ہے کہ انگریجی میں گلتی ہو جائے تو گرب کرنا کیونکہ وہ ماتر بھاشا نہیں ہے ہماری اس لئے گلتی ہوئی تو کیا دکت ہے اس میں کبھی بھی گرب کرنا اس پر ماتر بھاشا بولنے میں گلتی ہو جائے راشن بھاشا بولنے میں گلتی ہو جائے تو شرم آنی چاہیے اپنے آپ پر ویدیشی بھاشا بولنے میں گلتی ہو جائے بلکل شرم نہیں کرنا انیس سرسٹ میں سرکار نے جو قانون بنایا اور جو قانون اتنا خطرناک ہے کہ بھارت کا ایک راج بھی اگر منع کر دے تو ہندی لاغو نہیں ہو سکتی اور انگریجی ہٹ نہیں سکتی اس قانون کو جلدی سے جلدی بدلوانا ہے اور جرورت پڑے تو سمویدھان کی انکشے تین سو تیتالیس میں سنشودھن کرانا ہے اور اس کے لیے بھارت سواویمان کی طاقت کو بڑھانا ہے جس دن ہماری طاقت بھارت کی راجنیتک پارٹیوں کی طاقت سے بڑی ہو جائے گی بھارت کی سب راجنیتک پارٹیوں کے پاس کل ملا کر چار کروڑ سدسے ہیں جس دن بھارت سواویمان میں کل ملا کر پانچ کروڑ سدسے ہو جائیں گے اس دن یہ قانون بھی بدل جائے گا اور سمویدھان میں سنشودھن بھی ہو جائے گا تو ہمارا لکش بہت اس پشت ہے کہ بھارت سواویمان کی طرف سے سمویدھان میں جرورت پڑے تو سنشودھن کانون کو تو پوری طرح سے بدل دینا ہے جو انیس سو سرسٹ میں بنا ہے اور نیتیوں کو بدل دینا ہے نیموں کو بدل دینا ہے بھارت کے ہسپتالوں سے انگریجی ہٹانی ہے بھارت کے وشو ودیالیوں سے انگریجی ہٹانی ہے بھارت کے کرشی سنسانوں سے ہٹانی ہے بھارت کے ویگیانک سنسانوں سے انگریجی ہٹانی ہے راجکات کے اس طرح پر انگریجی ہٹانی ہے جہاں جہاں انگریجی بھاشا کے روپ میں اپیوگ ہو رہی ہے اس سب جگہ سے انگریجی کو ہٹانا ہے اور اس کے لیے ہمارے پورے بھارت کی بائیس بھاشاوں کو بولنے والے جینے والے اور اس میں آچرن کرنے والے لوگوں کی طاقت کو کھڑا کرنا ہے کیونکہ یہ بائیس بھاشاوں کے بولنے والے ناغرکوں کی طاقت ہے جو انگریجی کو ہٹائے گی یہ بائیس بھاشاوں کے بولنے والے ناغرکوں کی حمت ہے جو انگریجی کو بھارت سے بھگائے گی اور یہ بائیس بھاشاؤں کو بولنے والے ناغریکوں کی ہمت ہے جس کے کارن سے اس دیش سے انگریجی کو ہم ساتھ سمندر پار واپس بیجیں گے تو یہ بول کر میں آپ سبی کو دھنیوا دیتا ہوں آوہن کرتا ہوں ویکتی کا جیون سے سورنت انگریجی کو ہٹائیے ویدیشی بھاشا کی گلامی کو ہٹائیے اس ویدیشی بھاشا کی گلامی نے بہت لمبا سمیں ہمارا لے لیا ہے جس کے کارن ہم پچھڑ گئے ہیں اب زیادہ ہم پچھڑنا نہیں چاہتے تیجی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک سو اٹھارے کروڑ بھارت واسیوں کی بھاشا ان کی باتر بھاشا اس کو اسطحفت کرنا ہے ان کو سمبان دلانا ہے جیون میں ان کو اپنانا ہے ہر اسطر پر ان کو اسطحفت کرانا ہے اسی کے لیے سارا سنگھرش ہے اور اسی کے لیے سارا پریاس ہے ایشور ہم کو سدبدی دے ایشور ہم کو ساحس دے ایشور ہم کو پوری ہمت دے اور ہم سب کی ایکتہ بنی رہے اور آگے یہ بڑھتی رہے اور ہم اس دیش میں سفل ہو پائیں بھارت سوابیمان کا بیان سارے دیش میں اور دنیا میں ایسا آدرش اسطحفت کرے کہ جن شہیدوں کے سپنوں کو انیس سو سیتالیس میں پورا نہیں کیا گیا ان شہیدوں کے سپنوں کو دو ہجار چودے میں ہم جرور پورا کر کے دکھائیں اس بھاونہ کے ساتھ آپ کا آبھار بہت دنیوار موسیقی